نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مسلاً للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین و ضرب اللہ مسلاً للذین امرأة فرعون اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صدق اللہ العظیم لَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتْتِبَاعَةً وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَةً اللہم ربنا زدنا ایمانا وَحُدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا آمین یا رب العالمین تقریباً تین ہفتے کا وقفہ درمیان میں پڑ گیا ہے پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر نو تک مطالع کر چکے ہیں ابھی سورہ مبارکہ کی یہ آخری تین آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان آیات پر نہ صرف یہ کہ سورہ تحریم کا اختتام ہو رہا ہے بلکہ ان دس مدنی صورتوں کا بھی اختتام ہو رہا ہے جو سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کے سب سے بڑے گلدستے بلہازِ تعدادِ سور سب سے بڑے گلدستیاں جو ہیں انہی پر مشتمل ہیں اس مناسبت سے طبیعت میں پھر ایک آمادگی ہے اور رجحان ہے کہ مصف کی ترتیب کے بارے میں چند باتیں دوبارہ یاد دلا دوں قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتیں ایک تو سات حص میں احضاب میں یا سات منزلوں میں منقسم ہیں وہ ہے بغرزِ تلاوت تقریباً مساوی سات حصے کہ ایک ایک حصہ انسان روزانہ پڑھے تو ہر ہفتے میں وہ قرآن مجید ختم کر سکے لیکن ایک اور ترتیب ہے اور وہ ترتیب ہے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کی شکل میں یعنی ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور پھر اس کے ساتھ ایک مدنی صورت یا زائد مدنی صورتیں تو مکیات اور مدنیات پر مشتمل گروپ ہیں اور یہ بھی تعداد میں سات ہی ہیں ان میں سے ہر گروپ کا اپنا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے پھر یہ کہ اس مرکزی مضمون کا ایک روخ ایک پہلو مکی صورتوں میں آتا ہے اور دوسرا روخ دوسرا پہلو اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آتا ہے اور یہی انتخاب کا سبب معلوم ہوتا ہے ورنہ ایک آسان ترتیب تو یہ ہوتی کہ پہلے تمام مکی صورتیں جمع کر دی جاتی ہیں پھر تمام مدنی صورتیں جمع کر دی جاتی ہیں اگر وہ ترتیب نزولی کے مطابق ترتیب مصف ہوتی تو یقیناً ایک ہمیں فائدہ ہوتا اور وہ یہ کہ قرآن مجید کے تلاوت کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کے بھی تمام ادوار ہماری نگاہوں کے سامنے اسی ترتیب سے آتے چلے جاتے ہیں لیکن یقیناً کوئی عظیم تر مسلحت ہے جس عظیم تر مسلحت کے تحت ترتیب مصف اس بنیاد پر نہیں ہے یہ مصف جو ہمارے پاس ہے یہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے اس کی ترتیب خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بلکہ اصلاً اللہ نے کی ہے اور یہ توقیفی معاملہ ہے جو حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک تو جو میں دو اسطلاحات بار بار بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے اس کی تعویل خاص جن حالات میں یہ صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان حالات کے پس منظر میں ان آیات اور صورتوں کو رکھ کر ان پر غور و فکر کیا جائے کہ جب یہ نازل ہوئیں کیا حالات تھے اور اس وقت جنہوں نے ان آیات کو سنا انہوں نے ان کا کیا مفہوم سمجھا یقیناً وہ with special reference to the context جیسے ہم کہتے ہیں وہ حالات کے پس منظر کے ساتھ ان کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے لیکن ایک ہے قرآن مجید کی تعویل عام تعویل عام جو ہے وہ تعبیر عام وہ جو ہے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے ہے الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب کہ جنرلائز کیجئے اس لیے کہ قرآن مجید صرف اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کر نازل نہیں ہوا تھا بلکہ یہ تو اب تا قیام قیامت یہی الہدا ہے یہی اللہ کا آخری اور کامل ہدایت نامہ ہے بقول اللہ ما اقبال نوع انسان را پیام آخرین حاملئو رحمت للعالمی تو گمان یہ ہوتا ہے بلکہ یہ گمان اس معنی میں یہ لص بول رہا ہوں کہ جس معنی میں زن عربی زبان میں یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ ترتیب جو ہے یہ تعویل عام کے اعتبار سے اہم تر ہے دائمی اعتبار سے قرآن مجید پر جو غور و فکر اور تدبر ہوتے رہنا چاہیے اس کے جو نئے نئے غوامز ہیں اور نئے پہلوں ہیں اور نئی معرفتیں ہیں اور نئی رہنمائیاں ہیں وہ انہی اسی ترتیب پر غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ مزید اُبھر کر سامنے آئے گی بہرحال ان میں جو کہ جو سات گروپ میں نے ابھی آپ کے سامنے جن کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے پہلے گروپ کی جو مکی صورت ہے وہ صرف صورہ فاتحہ ہے اور آخری گروپ کی مدنی صورتیں چھوٹی چھوٹی چند صورتیں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں اس کے بارے میں بحث کروں گا چونکہ قرآن حکیم کی جو آخری صورتیں ہیں ان کے بارے میں خاصا اختلاف ہے کہ وہ مدنی ہیں یا مکی ہیں بعض چھوٹی صورتوں کے بارے میں تو وہ بحث انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تب ہی ہوگی لیکن یہ کہ یہ جو ابتدائی گروپ میں مکی صورتوں کا انصر یعنی حجم کے اعتبار سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ویسے تو سورہ فاتحہ خود مکمل قرآن ہے ولقد آت ایناک سبع من المسانی والقرآن العزیم لیکن حجم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں اسی طرح آخری گروپ کی مدنیات تقریباً نہ ہونے کے برابر تو اس طرح یہ چھے گروپ بنتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر اور ان میں ایک تقسیم ذہن میں رکھئے خاص طور پر مکی صورتوں کے اعتبار سے پہلے دو گروپ میں زیادہ زور زیادہ ایمفسس زیادہ وضاحت رسالت اور نبوت اور خاص طور پر ان قوموں کا انجام جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی تقزیب کی اور بالآخر انہیں عذاب استعصال کے ذریعے سے نسیم منصیہ کر دیا گیا پھر دو گروپ کے اندر زیادہ زور توحید پر ہے اور آخری جو دو گروپ ہیں ان میں زیادہ زور ہے انذار آخرت یہ انذار کے گروپ ہیں اور پہلا گروپ تو ان میں سے وہ ہے کہ جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک سات مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور اس کا مدنی حصہ یہ ہے جو سورہ حدیث سے سورہ تحرین تک ہے یہ چھٹا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا ساتمہ گروپ سورت الملک سے شروع ہوگا اور یہ چلے گا سورت الناس تک اس میں یوں ایک اتفاقی بات یہ ہے کہ یہ مکی مدنی کے اعتبار سے تو دو گروپ ہیں لیکن وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک تقسیم ہے منزلوں کی تقسیم تلاوت والی منزلیں احضاب تو یہ ایک ہزب ہے سورہ قاف سے لے کر سورت الناس تک ہزب یہ ایک بنتا ہے منزل ایک ہے یہ آخری اور ساتھویں منزل قرآن مجید کی اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس منزل میں جو سورتیں ہیں ان میں جو اصل ارتکاز ہے مضمون کا جو ایمفیسس ہے جو زور ہے وہ ایمان بالآخرہ ایمان بالقیامہ جنت اور دوزخ کے احوال اور انذار خبردار کرنا چونکانا ہوش میں لانا یہ انسان جو ہے وہ اپنی غفلت میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ زندگی بس شاید صرف یہی زندگی ہے موت شاید میرے وجود کے خاتمے کا نام ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو جو عیش کرنے ہے کر لو جس طور سے چاہو کر لو بابر معیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں ست اس بغالتے سے اس غلطی سے انسان کو نکالنا انذار چونکانے کے انداز میں وہ در حقیقت ان صورتوں کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی مصمون ہے اب اس میں خاص طور پر یہ جو گروپ تھا جس کو آج ہم ختم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس میں جو مکی صورتیں ساتھ ہیں ان کا تو ایک خاص وص میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ عربی زبان میں فساحت بلاغت پھر جو ظاہری محاسن ہوتے ہیں عبارت کے کہ الفاظ نہائیت خوبصورت بندشیں بڑی چست سوتی آہنگ بہت نمائع تو جتنے بھی ظاہری محاسن ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک یہ ساتھ سورتیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا ذروہ سنام یہ چوٹی کی سورتیں ہیں انہیں میں سورت و رحمان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ قروس القرآن ہے قرآن مجید کے دل یہ جو ساتھ دس سورتیں ہیں سورہ حدیث سورہ تحریم تک ان کا جو اہم ترین پہلو ہے بار بار میں نے ارس کیا وہ یہ ہے کہ ان میں خطاب کفار سے نہیں ہے مشرقین سے نہیں ہے اہل کتاب سے نہیں ہے نصارہ سے نہیں ہے یہود سے نہیں ہے بلکہ کلیتاً مسلمانوں سے یہ دس کی دس سورتیں جو ہے خطاب بے امت مسلمان پر مشتبیل ہیں اب اس اعتبار سے دیکھئے تو ایک عجیب تقسیم ہے اس بات کے طرف ذہن آج ہی منتقل ہوا ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگرچہ بعض باتیں ان میں ایسی ہیں جو میں نے بار بار دھو رائی ہیں کہ ان دونوں کے اندر انذار کے بھی دو رخ آئے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ایک توحید کو قبول نہیں کرتے شرک میں مبتلا ہے آخرت کے منکر ہیں رسالت کے منکر ہیں تو جو لوگ کے کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے لئے تہدید ان کے لئے تنبیح ان کے لئے زجر ان کے لئے توبیخ ان کے لئے انذار یہ مکی صورتوں میں مدنی صورتوں میں وہی انذار ہے مسلمانوں کو لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں کس بات پر انذار ہوگا وہ اللہ کے منکر نہیں آخرت کے منکر نہیں قیامت کے منکر نہیں اور کم سے کم نظری طور پر اور زبانی کلامی توحید کے دعوے دار ہیں یہاں انذار ہے ایمان کے عملی تقاضوں کو نہ ادا کرنے پر تم نے مان تو لیا لیکن مان لے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے تمہیں کیا ہو گیا ہے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں اللہ تعالی کے غزب کو بھڑکانے والی ہے یہ چیز کہ تم کہو جو کچھ کرتے نہیں اسی طریقے سے تمہ کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے تمہ کیا ہو گیا اللہ کے خرچ کیوں نہیں کرتے تو جو ایمان کے تقاضے ہیں ایک یقین ہو یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہو اور اس سے بھی کہیں زیادہ یہ کہ اللہ کے لیے حمیت پیدا ہو جائے دین کے لیے غیرت پیدا ہو جائے انسان میں یہ حمیت و غیرت دین یہ اسے آمادہ کرے کہ دین کو اگر دیکھ رہا ہے وہ پامال ہے وہ مغلوب ہے تو اس کی غیرت بڑھ کے اور وہ اپنے تن مندھن کے ساتھ دین کو غالب کرنے کی جد و جوت کے اندر لگ جائے یہ ہے وہ بات جس سے کوئی پیلوتی ہو رہی ہے اگر اس سے کنی کترائی جا رہی ہے اگر اس سے انسان اپنے آپ کو بچا بچا کر کنارے کنارے اسلام کے کنارے کنارے چل رہا ہے جیسے کہ سورہ حج میں آیا ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں کرنا چاہتے لیکن کنارے کنارے مجدہ میں نہیں کھتے اگر خیر رہے خیریت رہے تو مطمئن رہتے ہیں چلتے رہے نماز روزے میں کوئی ایسا ان سے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آتی جہاں آزمائش آیا جہاں جان اور مال کے خسارے اور نقصان کا کوئی موقع آیا تو وہ اوڈھے مو مو کے بل گر پڑتے ہیں یہ ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا تو اصل میں ایک انذار ہے جو کہ کافر ہیں منکر ہیں انکار کر رہے ہیں دین کی بنیادی تعلیمات کا توحید کا معات کا نبوت کا رسالت کا ان کے لئے زجر و ملامت ان کے لئے انذار ان کے لئے وہ انداز جس کو حالی نے تعبیر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی یہ تو یوں سمجھئے کہ اس گروپ کی مکی صورتوں میں بتمام و کمال سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک بڑی خوبی کے ساتھ بیان ہوا اب وہ لوگ جو مانتے ہیں لیکن مان کر پھر جو تقاضے جو اس کے لوازی میں ان کو پورا کرنے کے یہ تیار لیں مزبزب ہو کر رہ گئے کچھ چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ کہ قربانی اور عیسار کی روش اختیار کرنے کے لئے آمادہ نہیں جس کا نقشہ سورہ حدید میں کچھا گیا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا مال اور اولاد کی محبت کو اس حد سے بڑھایا جس حد تک اللہ چاہتا ہے کہ وہ رہے وہ تمہارے قلوب پر اس طرح مسلط ہوئی دنیا کی محبت اور جس کو علامہ اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیوند یہ بطان وہم گم تمہارے دلوں کے اندر خوب گئے وہاں ان کا ایک متخانہ آباد ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ متربیس ہو کر رہ گئے چلیں نہ چلیں گو مگو آگے بڑھیں نہ بڑھیں وہ جو کہتے ہیں کہ ایمہ میرے پیچھے ہے ایمہ مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے یہ تذبذل جو ہے انسان کا یہ ہے کہ جس کو درس حقیقت اس پر زجر اس پر ملامت اس پر تنبیح اس پر انذار کہ یہ طرز عمل ایک تو یہ ہے کہ عارضی طور پر ہو گیا ہو کسی سے کسی وقت کوئی کمزوری سادر ہو گئی کوئی تقاضہ ہے لیکن اس وقت کوئی وقت طور پر ایسے اثرات آئے کہ انسان اس تقاضے کو پورا کرنے سے قاسر رہ گیا فوراں توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے وہ معاملہ لیدہ ہے لیکن جو لوگ انتقاضوں سے مستقلا کنارہ کشو کر بیٹھ رہے اور ڈیلہ لگا لیں اسی دنیا میں پھلنے پھولنے اور بننے بنانے اور یہی پر اپنی جڑیں گہری سے گہری کرنے اسی میں اپنی توانائیا لگا رہے ہو اور ان کی غیرت جوش میں نہ آتی ہو یہ دیکھ کر دین کس حال میں ہے شریعت کا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کا دین غالب ہے کہ مغلوب ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا یہی ہے اور انجام کیا ہوگا دنیا میں تم مسلمان سمجھے گئے اب یہاں آخرت میں تمہارے یہ انذار ہے ان دس صورتوں میں جو پہ بپے آیا ہے البتہ ایک دوسرا لکتہ اب یہاں سمجھ لیجئے میں نے پہلے بھی عرص کیا ہے قرآن حکیم میں انسانی اجتماعیات کیا جو ایک خاص گوشہ ہے معاشرتی زندگی اور اس کی بھی جو ابتدائی اکائی ہے جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے خاندانی زندگی آئیلی زندگی اس پر نہایت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر مدنی صورتیں ہی ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہو سکتی ہیں جن میں تفصیلی بحث آتی اور بہت تفصیلی بحثیں آئیں سورہ بقرہ میں تقریباً چار رکوع چلے گئے نکاح طلاق اور عدد طلاق کے بارے میں احکام بڑی تفصیل کے ساتھ رضاعت وغیرہ کے معاملات یہ جو فیملی لائف ہے یہ ہے در حقیقت انسانی اجتماعیات کا کی ایکائی یہ یونٹ ہے اس کے بعد آپ کے علم میں ہے جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے مناسبت ہے پڑھتے میں آئے پھر خاص طور پر آئیلی قوانین کا معاملہ بھی سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہے تعدد ازدواج کا معاملہ وہاں آیا ہے پھر یہ کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہو تو ان کے ماہ بین عدل اور انصاف اس میں کس حد تک جانا ضروری ہے کس حد تک انسان کے بس میں نہیں یہ ساری تفاصیل بھی اسی آئلی زندگی سے متعلق آگے چلیے تو پھر سورہ اعزاب کے اندر مضامین آئے اور اس گروپ کے اندر بھی اگرچہ اس کا جو مین ہے بزمون وہ ہے انفاظ فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی جد و جہود جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بھیجا سورہ حدیر کی وہ آیت نمبر پچیس ذہن میں رکھئے سورہ صف کی آیت نمبر نو ذہن میں رکھئے ان مقاصد کے لیے تن من دھن لگانا یہ ہے ایمان کا تقادہ اور یہی کٹھن گزرتا ہے انسان پر یہی شاہ گزرتا ہے لہذا اصل مضمون تو وہی ہے ان تمام صورتوں کا یہی وجہ ہے کہ سورہ تغابن ہم نے پڑھی تو وہاں پر بھی بات آگئی سورہ منافقن تو پوری کی پوری اسی موضوع پر ہے کہ نفاق کسے کہتے ہیں اس کے تدریجی مراہی کیا ہیں سورہ جمعہ میں وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا جو اساسی منحاج ہے وہ بیان کیا سمجھئے کہ اس موضوع پر کلائمکس ہے قرآن کا کہ اس کی مرکزی آیت وہ ہے اور ایسے للکارہ گیا ہے اہل ایمان کو اختتام ہوتا ہے اللہ کے مددگار بنو اور ابتداء میں وہ بڑی تنبیہ اور اس کے ساتھ ہی میار دے دیا گیا اللہ کو کون سے بندے اپنے پسند ہیں اس سے پہلے آئیے تو اسی موضوع پر کہ جو متحارب ہیں اہل کفر ان کے ساتھ محاربین کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ لازمی تقاضی ہے اگر تمہیں دین کے غلبے کی جد و جہود کرنی ہے تو اگر ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں نہیں اور تمہاری دشتداریوں کے بنیاد پر جو بھی محبتیں برقرار نہیں تو یہ جد و جہود آگے نہیں پڑھ سکتی سورہ ممتحنہ کا سب سے بڑا مضبون ہوئی اس سے پھر پیچھے چلیے تو سورة الحشر میں وہ جو اقتصادم اور کشمکش جو بھی کفر اور اسلام کے مابین ہے اس پر بڑی تفصیلی باتیں آئیں سورہ حدیث تو ہی پوری کی پوری اس مضبون پر انفا ایمان لاؤ اور کھپا دو لکا دو صرف کر دو آمنوا باللہ ورسول وانفقوا مما جع لکم مستخلفین فی اب یہ ہے وہ ساری بحث اور اس میں وہ آیاء مبارکہ جس کو میں نے پہلے بھی ریفر کیا ہے کہ ہم نے تو بھیجا اس لئے اپنے رسولوں کو موجزے دے کر بھیجا کتاب نازل کی میزان نازل کی کس لئے لے یقوما ناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اور اگر کوئی نظام ظالمانہ ہے عدل نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ تبلیغ بھی ہوگی تلقین بھی ہوگی نصیحت بھی ہوگی وعظ اور نصیحت سے اثر پذیر ہو کر جو کھچ آئیں گے اس دعوت حق کی طرف پھر انہیں منظم کیا جائے گا پھر ان کو ایک جمعیت کی شکل دی جائے گی پھر ان کو ایک طاقت بنایا جائے گا اور یہ طاقت پھر ٹکر مول لے گی اس نظام باطل کے ساتھ اس ظالمانہ اور استحصالی نظام کے ساتھ ہم نے اسی لئے لوہہ اتارا ہے یہ میں نے ایک برطبہ پھر ایک برز آئی بیو آپ کو ان دس صورتوں کا دیا ہے کہ اصل میں ان دس صورتوں کا مین مضمون جو ہے اس کا ایکسس وہ یہ اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کے عطا جان مال تن من دھن کھپانا یہ دین کا وہ تقاضہ ہے ایمان کا کہ جس سے پہلو تو ہی کروگے تو جان لو کہ آخری منزل وہ نفاق ہے اور اس کا اخروی انجام وہی ہے جو کفار کا ہے یہ تو ہے مرکزی مضمون البتہ وہ آئیلی معاملات ہم دیکھتے ہیں ان صورتوں میں بھی اور کوئی پہلو یہاں زیر بحث نہیں آئے اجتماعی زندگی کے کوئی سیاسی زندگی کا بھی کہیں کوئی اصول آگیا ہو معاشی زندگی کا بھی ایک حدف آگیا ہے لیکن آئیلی زندگی سے متعلق آپ نے دیکھا سورہ مجادلہ کے شروع میں ایک بحث ہے اس کے بعد سورہ مطالق اور اس کے بعد یہ دو سورتیں جو آج ہم ختم کر رہے ہیں سورت تلاق اور سورت تحریم یہ تو کلیتاً آئیلی زندگی سے مطالق ہیں ان میں جو یہ جوڑا بنا ہے تو یہ پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اس وقت پھر ذہن میں تعدہ کر لیں کہ اس میں آئیلی زندگی کے دو رخ ہیں جو سامنے آئے گھرے لو زندگی میں یا تو شہر اور بیوی کے ماں بین عدہ میں معافقت ہو گئی اور وہ اتوی شدید ہو گئی کہ اب علیدگی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا سیپریشن ہو رہی اس کا نام طلاق ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے لیکن حلال ہے یہ ایک انتہا ہے کہ نہیں معافقت ہو رہی گھرے لو زندگی میں بہرحال مزاج کی معافقت بنیادی شئے ہے اگر باہمی اعتماد نہیں ہے باہمی معافقت نہیں ہے تو یہ گھر کی زندگی عذاب بن جاتی ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں جو میں ارز کر رہا ہوں مزاج کی معافقت بھی ہو جائے اور باہمی اعتماد بھی یہ گھرے لو زندگی جو ہے یہ واقعتا انسان کے لئے جیسا کہ حضور نے فرمایا سب سے بڑی دولت اس دنیا میں جو انسان کو مل سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی ازدواجی زندگی اسے میں اثر آ جائے تو اس کی ایک انتہا وہ ہے عدم معافقت اس حد تک تک نوبت آ جائے اس پر تفصیلی بحث ہے سورہ طلاب میں اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ اتنی آپس کے اندر محبت ہو جائے اتنی دل جوئی ایک دوسرے کی اتنا لحاظ اور پاس جذبات کا کہ اس میں بھی شریعت کچھ پسے پشت پڑھنے لگے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے لگے انسان تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کیونکہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو حرام کو حلال کرنے کا تو کوئی سوال نہیں لیکن ایک حلال چیز کو آپ نے قسم خالی استعبال نہ کرنے کی گویا کہ یوں کہا جا سکتا کہ اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی کروں گا بعد میں خاندان کا سربراہ مرد ہے نمبر دو خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری صرف اپنے اہل وعیال کے نان نفتے کی نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ دار اس کا بھی ہے کہ اللہ نے اپنے جو بندے اس کے چارج میں دیے ہیں ان کی وہ آقبت سوارنے کی کوشش کریں ان کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے جتنی جد و جہد وہ کر سکتا ہو اس میں وہ کوئی کمی نہ آنے دے ان کی تربیت ان کو دین کی طرف راغیب کرنے کی جد و جہد انہیں احکام خداوندی کا پابند کرنے اور اس کی مشک کرانے کی کوشش یہ ذمہ داری بھی سربراہ ہے اسرہ کی خاندان کے سربراہ کی ہے اسی کے طرف اشارہ کیا گیا کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے جس کا اندن بنیں گے انسان اور پتھر گویا کہ یہ ذمہ داری جو عام طور پر نگاہوں سے اوجل ہو جاتی ہے آدمی یہ تو سمجھتا ہے یہ ایک طبی تقاضہ ہے یہ تو ہر شخص کرے گا کوئی ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو وہ اپنی اولاد کے بارے میں دنیا کے اعتبار سے سوچے گا گوھر کرے گا اچھے سے اچھا کیرئر اچھے سے اچھا مستقبل باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں کچھ میں ان کے لئے چھوڑ برو یہ سوچ یہ تو سب کی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اور اس کے لئے اب ان کے ساتھ اگر غیر ضروری ڈھیل ہو گئی ضرورت سے زیادہ نرمی برتی گئی تو بھی ان کے بگڑنے کا امکان ہے ایک بڑے خود تم پوری طرح چوکس اور چوکنے رہو کہ کہیں اہل عیال کی محبت وہ تم پر اتنی قابو یافتہ نہ ہو جائے کہ تمہیں کسی غلط رخ پر موڑ دے اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں بچ کر رہو خوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں ان کی طبعی محبت کے زیر اثر کوئی کام ایسا کر بیٹھو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے یا کسی حرام میں مو مار بیٹھو کہ ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ان کے لیے بہتر سے بہتر زندگی کے لوازم فراہم کرنے کے لیے انسان جو ہے پھر وہ حلال پر اگر نہیں ہو رہا اکتفا کر کے بات نہیں بن رہی تو حرام مو مار لگے یہ گویا کہ تمہاری آقمت کو برباد کر دیں گے وہ ان کی یہ محبت پھر تمہارے لیے محبت نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے عداوت بن جائے یا ایوہ اللہ لذین آمنوا انہ من نزواج و اولاد اکم عدو و لکم فاصلو البتہ بیلنس کرو اسے ایسا نہ ہو کہ گھر کی زندگی جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگے وہاں پر یہ بھی ہو کہ ان کی خطاؤں سے درگزر بھی کیا کرو خود اپنے آپ کو محفوظ رکھو اس آیت میں اصل امفیسس یہ ہے کہ ہوشیار اور چوکس اور چوکن دے رہو کہ ان کی محبت تمہیں نقصان نہ پہنچا دے باقی ان کے ساتھ نرمی بھی برتو ان کے ساتھ جو ہے اف و درگدر سے بھی کام لو لیکن یہ نرمی بھی اگر حد سے تجابوس کر جائے اب یہی بیلنس کی بات ہے میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ پل سرات ایسی جگہ ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے تو واقعہ یہ کہ خود اس زندگی کے اندر اکثر معاملات میں ہمیں سابقہ پیش آتا ہے پل سرات سے توازن والا راستہ اعتدال والا راستہ باریک ہوتا ہے ذرا ادھر ہو جائیں افرات ہو جائے گی ذرا ادھر ہو جائیں تفریط ہو جائے گی ادھر آدم توازن ہو گیا اس کی خرابی پیدا ہو جائے گی یہ بیلنس اور توازن ہی در حقیقت مشکل ترین کام ہے لہذا اس آئلی زندگی میں بھی یا تو سختی ہو رہی ہے بے پناہ اس سختی کا نتیجہ پھر بغاوت کی شکل میں نکلتا ہے اولاد میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ان کے اندر زد اور ہٹ کا انصر پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سے گھرانوں میں خاص طور پر دینی گھرانوں میں جہاں اس معاملے کے اندر بہت ہی زیادہ گریفت و قدع ہے یہ دیکھنے میں آتا کہ اولاد کے اندر ایک طرح بغاوت پیدا ہو جاتی لیکن دوسری طرف اگر ضرور سے زیادہ نرمی ہو رہی ہے تب بھی معاملہ جو ہے اب اس لارڈ پیار کے اندر بھی بگاڑ کا کاندشہ موجود ہے تو ایک توازن کی ضرورت ہے اسی توازن کو سورہ تغابن کی اس آیت اور سورہ تحریم کی اس آیت کے حوالے سے یہاں لے آئے وہاں فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں بچ کر رہو یہاں فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاؤ لے کر چلو انہیں فرما بردار بنا کر اٹھاؤ انہیں اس راستے پر چلانے کی کوشش کرو ان کی اس انداز میں تربیت کرو کہ وہ جہنم کے شولوں سے اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں یہ ہے در حقیقت ان دو سورتوں کے مابین توازن اور خواتین کے معاملے میں اب جو مسئلہ ان تین آیات میں آیا ہے جو پہلی ایک آیت ہم نے آخری جو پڑھی تھی پچھلے درس میں اس کی طرف صرف اور اشارہ کر کہ میں خاص آج کے آیات مضمون کی طرف آ رہا ہوں اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی منافقین سے بھی ان پر سختی کیجئے یعنی آپ کی طبیعت کے اندر جو نرمی ہے آپ کی طبیعت میں جو رافت ہے آپ کی طبیعت میں جو رحمت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس سے بھی کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے کہ آپ کفار کے حق میں بھی نرمی اگر بڑھتیں گے منافقین کے ساتھ بھی نرم سروق کریں گے تو ان اشرار کی شریروں کی مجرم کی حوصلہ افضائی ہوگی ان کے لیے آپ کے اندر غلزت ہونی چاہیے ان کے لیے آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے یہ آپ کے ذاتی شرافت اور مروت سے ناجائز فائدے نہ اٹھائیں یہ در حقیقت اسی مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے جیسے گھرے لو زندگی میں ضرورت سے زیادہ نرمی ضرورت سے زیادہ لڑ پیار اولاد کو اہل وعیال کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے اسی طرح تحریکی زندگی کے اندر جد و جہد جہو رہی تھی اقامت دین کی اس لیے کہ نفاق کا مضمون تو اسی سے متعلق ہے اس میں بھی اے نبی تقاضہ ہے اس بات کا کہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو وہاں ایسا جہاں وہ زنا کی صدا بیان کی گئی ہے فرمایا گیا ہے کہ چاہیے کہ کچھ اہل ایمان دیکھیں کھڑے ہو کر کہ یہ کوڑے لگ رہے ہیں یا یہ ہے کہ اگر دوسری رجم کی سزا دی جا رہی یہ علی اعلان ہو اور یہ کہ تمہارے اندر اللہ کے اس دین اللہ کی شریعت اللہ کے حدود اور تاظیرات کی تنفیذ کے زمن میں کہیں نرمی نہیں آنی چاہیے کوئی رافت کوئی نرمی تمہارے دل کے اندر اس وقت پیدا نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تم خود نہیں انہیں کوڑے مار رہے یہ درحقیقت اللہ کا حکم ہے جس کی تنفیذ کر رہے تو یہی بات یہاں بھی کہ اے نبی آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے آپ اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اپنی تبیی نرمی کی بنیاد پر نہ کریں بلکہ یہاں جس سختی کی ضرورت ہے اتنی سختی اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی اپنے اندر سختی پیدا مضمون آ رہا ہے اس سے سمجھ لیجی وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے دینی تشخص اپنے اخلاقی تشخص اپنے روحانی تشخص کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں انہیں ایک مکمل تشخص حاصل ہے وہ مکمل انسان ہے ان کا عورت ہونا تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے اللہ ان کے جسمانی اور نفسیاتی ساخت ایک خاص ترسکی بنائی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے تمدن کی لیکن انسان ہونے کے ناتے نمبر ایک یہ کہ وہ شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے اس لیے کہ اس میں کوئی کوئی پہلو کمی کا ہوئی نہیں سکتا ایک ہی باپ کے جبکہ ایک عالمی تحریک چلی ہوئی ہے اور وہ تحریک یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر یہ تحریک پوری دنیا میں ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات ہیں باقی پوری دنیا میں تو اس کو عملا اختیار کیا گیا ہے کسی بھی دسکریمنیشن کو اگر سیکس کی بنیاد پر امریکن سوسائیٹی میں ثابت کر دیا جائے تو یہ قابل دستاندازی پولیس ہوگا اگر کوئی عورت جا کر یہ کہے کہ مجھے فلاں جوب تھا اور میں اس لئے فلی کوالیفائی ہوں لیکن مجھے اس لئے ریجیکٹ کیا گیا کہ میں عورت ہوں تو مقربہ بن جائے گا وہاں قانون ہے کہ کوئی دسکریمنیشن نہیں ہو سکتی نہ رنگ کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر اور نہ ہی سیکس کی بنیاد پھر یہ کہ برابری اور ہر اعتبار سے تمدن کی اس پورے نظام کے اندر جب وہ اختیار کیا گیا تو اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس افراد کے مقابلے میں اس تفرید کو بھی اگر رکھا جائے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ عورت کا کوئی تشخص ہے ہی نہیں عورت تو ایسے ہی ملکیت ہے جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے عورتوں کا کوئی اپنا اختیار نہیں عورتوں کا کوئی قانونی تشخص نہیں عورتوں کے قانونی حقوق نہیں بالفعل جو ہوتے ہوتے ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام آ گیا بدقسمتی سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو تحریک ہے اس کے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یقینا انتظامی اعتبار سے اور قانونی پہلووں سے ہمارے تمدنی اور معاشرتی اور عائلی نظام میں عورت کو سانوی حیثیت دی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں آج ہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قانتا تحت عبدین من عباد ناصالحین وہ دونوں ہمارے دو نہا اتنے مندوں کے یہ گویا کہ ایک ماتحت ہونے کا تصور بیوی عورت جب بیوی بنتی ہے تو یقینا انتظامی اعتبار سے اس کا درجہ نمبر دو پر آ جائے سورہ نصہ میں جو بات آئی ہے مرد عورتوں پر حکمران ہے نیک بیویاں تو وہ ہیں نیک خواتین سال خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کے رازوں کی حفاظت کرتی یہ دو الفاظ اور آئیلی زندگی میں عورت کو سانوی حیثیت دیتا ہے بعض دوسرے پہلوں سے بھی اللہ نے بنایا ہے مرد کو اللہ نے بنایا ہے عورت کو کس میں کیا چیز زیادہ رکھی ہے کس میں کیا چیز کم رکھی ہے اس کے اپنے فرائز کے اعتبار سے مثلا یہ کہ شوق کو برداشت کرنا اور درد کو برداشت کرنا اور جھیل نا یہ عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ولادت کا جس مرحلے سے عورت گزرتی ہے جس قدر شدید درد اسے برداشت کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مادہ رکھا تھریش ہولڈ اس کا زیادہ ہے لیکن جسمانی قوت انرجی یہ مرد میں زیادہ رکھی استثناءات ہو سکتی ہے لیکن جو بات ہم کریں گے وہ تو حکم الکثر حکم القل کے تحت ہوگا کہ جو اکثریت کی جو بات ہے وہ ہی کل کی بات شمار ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ایک پہلو سے وہاں کچھ رکھا ہے اسی طرح میرا ایک تجزیہ ہے کہ قانون شہادت میں جو یہ معاملہ رکھا گیا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام اور یہ قرآن مجید کی نصے سری ہے نصے قطعی ہے اس میں بھی اصل سبب کیا ہے کہ مبادہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دیں اس سے ذین منتقل ہوا کہ اللہ تعالی نے عورت میں محیثیت عورت نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیوں رکھا ہے سمجھ مواقع پر اپنی رائے پیچھے کرنی پڑے گی اور نمبر ون کی بات ماننی پڑے گی اگر تو کوئی شئے ایسی ہے جس میں دین کی بنیادی بات آگئی یہ نصے سری ہے تو عورت کہہ سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی یہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے مخلوق میں کوئی ہو شوہر ہو حاکم ہو جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت آگئی لا سمع ولا تع نہ سنے کے نہ مانے گی لیکن فرض کیجئے دو چیزیں ہیں گھرے لوں زندگی میں یہ معاملات آتے رہتے یہ کام یوں کر لیا جائے یا یوں کر لیا جائے اس فرض کیجئے گھر کی سیٹنگی کا معاملہ یوں کیا جائے یوں کیا جائے کہیں رشتے ہیں بچوں کے کرنے ہیں یہاں کیا جائے یا وہاں کیا جائے کوئی نسوالی بات نہیں ہے کوئی حرام سری کی بات کسی طرف بھی نہیں ہے اب ایسے معاملات میں عورت کو ذہناً طبعاً قلباً آمادہ رہنا چاہیے یا تو وہ اپنے شوہر کو قائل کر لے بات منوالے بات ٹھیک ہو گئی کوئی جھگڑا نہیں لیکن اگر کہیں وہ اختلاف برقرار رہتا ہے تو یہ لازمی تقاضہ اس گھرے لو زندگی کا اور اس کے نظام کو درست رکھنے کا کہ عورت کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے گی چاہے وہاں دونوں چیزیں مسابی ہو نہیں ہو کہیں کوئی گناہ کا معاصیت کا معاملہ نہیں ہے دونوں مباہات کی چیزیں ہیں لیکن مباہات کے چوئیس میں اسی کو جس کو آپ کہتے ہیں گویا کہ ایک طرح کا ویٹو حاصل ہوگا مرد کو اپنی خاندانی زندگی کے اندر اب اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے یہ فطرت انسانی ہے جہاں وہ محسوس کرے گی کہ میری رائے اپنی جگہ وہ سمجھ رہی ہے کہ میری رائے جو ہے بہتر ہے صحیح تر ہے لیکن اسے قبول کرنا پڑ رہا ہے شہر کی رائے کو ایک دباؤ اس کے اوپر ہوگا یہ دباؤ زندگی میں جو بھی کسی ارگنائزیشن میں نمبر ٹو پر ہوگا اس پر شدید دباؤ آتا ہے اور اس شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے یہ نسیان جو ہے بھول یہ درحقیقت ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے بڑا پیارا شعر ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اگر یہ نسیان نہ ہو اور انسان کو تمام صدمے اور رنج اور دکھ جو پہنچے ہیں وہ یاد رہے تو زندہ رہنا ناممکن ہو جائے انسان کا یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا میں اس دلیل کی بنا پر سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو وہ بات کہی نسیان تو مرد کو بھی ہوتا ہے مرد بھی باتیں بھولتے ہیں یہ کوئی خاص عورت ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے لیکن وہ سانعے وہ فاطر فاطر فطرت وہ خالق الخالق المصور وہ جو ہے الباری اس نے یقیناً اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی رکھی ہے کہ جس کو وہی جانتا ہے لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر کیا نہ جانے گا وہی جس نے بنایا پیدا کیا وہ تو نحاج باریک بین ہے ہر شہر سے باخبر ہے تو یہ میں نے چند اشارے کیے ہیں کہ قانونی نظام میں اور آئلی زندگی میں بالخصوص باقی چیزیں گواہی شہادت یہ چیزیں تو زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کہیں آگئیں شاز معاملات ہیں اسی طریقے سے وراثت میں بیٹے کے لیے دوہرا حصہ ہے اور بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے ابھی کہ یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے اور وہ بات بھی بڑی اتنی ریشنل ہے اسلام کے نظام میں کہ ہر شخص اس کو تسلیم کر لے گا کہ جب آئلی زندگی میں کوئی ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر رکھی ہی نہیں اسلام دے اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے شوہر کو اپنے کنبے کو سپورٹ کرنا ہے اسے مہر دے کر شادی بھی کرنی ہے لڑکے کو اسے گھر بس آنا ہے اس کی پوری ذمہ داری جو ہے اس کو برداشت کرنی ہے تو اسے دوہرا دیا واقعہ یہ کہ اس نظام کا تو تقاضہ یہ ہوتا منطقی تقاضہ کہ بیٹی کا کوئی حصہ سرے سے نہ ہوتا اس لیے کہ اس کی کوئی لائیبیلٹی ہے ہی نہیں اسے کوئی بوجھ اٹھانا ہی نہیں ہے اسے جس گھر میں جا کر آباد ہونا ہے وہ اس کی لائیبیلٹی ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا لیکن یہ کہ بہرحال اسلام نے اس کے اندر بھی رکھا ہے اور پھر اسے پورا حق دیا ہے وہ اپنی ملکیت پر پورا اختیار رکھتی ہے شوہر اگر مفلس ہے قلاش ہے یا فرض کیجئے کسی وقت اتفاقا ہو گیا ہے کسی بوجھ تلے آ گیا ہے تو بیوی چاہے تو اپنے پیسے میں سے شوہر کو دے اور چاہے تو نہ دے اس وقت بھی وہ لیگلی ڈیمانڈ کر سکتی ہے شوہر سے کہ میرا نان نفقہ تمہیں ادا کرنا ہوگا یہ ہے قانون اسلام کا اسی میں بڑی عجیب روایت وہ ہے کہ ایک خاتون نے حضور سے پوچھا کہ میرے شوہر جو ہیں بڑے تنگ دست ہیں کیا میں اپنی زکاة انہیں دے سکتی وہ نے فرمایا ہاں اور اس کا دورہ سواب ہوگا شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا اس لیے کہ بیوی تو اس کی ذمہ داری ہے ہی اس کو تو اس کو سپورٹ کرنا ہے لہذا اس کے اندر تو وہ زکاة کو خرچ نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ بیوی پر چونکہ کوئی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے لہذا بیوی شوہر کو زکاة دے سکتی تو یہ پہلو تو ہیں وہ قانونی جو بھی اسلام نے رکھے ہیں لیکن اس میں ایک پہلو دبتہ ہے اور وہ پہلو دبتہ ہے عورت کا نیکی اور بدی کے اعتبار سے خیر و شر کے اعتبار سے روحانی ترقی کے اعتبار سے اخلاقی تشقص کے اعتبار سے کامل مساوات ایک انسانی شرف میں کامل مساوات انسان وہ بھی ہے انسان وہ بھی ہے دوسرے روحانی دینی اخلاقی ان معاملات میں کامل مساوات یہاں کوئی کمی اور بیشی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عورت کا اپنا مکمل اخلاقی تشقص ہے اس کے لئے قرآن مجید میں جس جس انداز میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے میں ذرا جلدی سے وہ چند آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ سورة النحل کی آیت نمبر ستانوے ہے من عمل صالحا من ذکر ناؤ انسا جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت وہ ہوا مومنن شرط یہ ہے کہ مومن ہو فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ہم انہیں لازمًا بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور پھر ہم انہیں عجر دیں گے جزا دیں گے ان کا بہت ہی اندہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے اور مناسبت سے ان کو جزا دیں گے یعنی کوئی فرق یہاں مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہے میں ان ذکر ناؤ انسا جو بھی ہے نیکی کر رہی ہے اپنے لئے خیر عورت کمار رہی ہے مرد ہے وہ اپنے لئے خیر کمار رہا ہے یہ مکمل تشخص ہے اور اس میں کامل مساوات ہے یہ بات تو ہوئی ایک عام نیکی عام جس کو بھی آپ کہیں خیرات حسنات بھلے کام خاص طور پر دین کے چوٹی کے کام جو ہیں جن کا سورہ عالی عمران کے آخری رکوع کے اندر ذکر آیا ہے وہاں جو گنوائے گئے ہیں فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَهُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ یہ آیت مبارکہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے جنہیں میری راہ میں عزائیں دی گئیں جنہوں نے قتال کیا جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اور قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں ان سے تو ہمارا بڑا بھرپور وانگا ہے اس سے پہلے فرمایا گیا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرِنْ اَوْ اُنسَ بعضوں کم من بعض میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت اور یہ مرد اور عورت تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو ابھی جو میں نے عرص کیا کہ ایک ہی باپ کے سلم سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہے بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی تو تمہارے درمیان کوئی فرق و تفاوت اس اعتبار سے نہیں نہ شرف انسانیت میں کوئی فرق اور نہ اس اخلاقی اور روحانی تشقق اس کے اعتبار سے کوئی فرق یہاں یہ ایک نظم پڑھی تھی یہ دسویں جماعت ہمارا جو انگریہ جی کا کورس تھا یہ نیکیاں بھلائیاں جو ہیں جن سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے یہ تو انسانوں کے قدموں میں بچھے ہوئے پھول ہیں جو چاہے ان سے اپنا دامن بھر لے بقول جگر پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن وہ دامن عورت کا ہو وہ دامن مرد کا ہو نیکیوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں تو وہاں وہ الفاظ آئیں بڑا محل ہے اس کے بھی باورچی خانے سے مطبق سے دھواں اٹھتا ہے اور کوئی کٹیا ہے کسی غریب کی اس کی بھی جو بھی جھوپڑی کے اندر جو بھی اس کا چولہ جل رہا ہے اس میں سے بھی دھواں تو برابر اٹھتا ہے اوپر کی طرف چاہے وہ غریب کے محل کسے اٹھ رہا ہو اور چاہے وہ کسی غریب کے کسی امیر کے محل سے یا غریب کے کٹیا سے کوئی فرق واقع نہیں ہو وہی بات یہاں ہے کہ اسی طریقے سے سورہ احضاب کی آیت مبارکہ بڑی طویل ہے اس میں بھی اس طرح ان دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر چلے ہیں کہ کوئی بھی اگر شائبہ ہے ذہن میں کسی فرق و تفاوت کا تو وہ نکلتا چلا جائے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ والسائمین والسائمات والحافظین فروجہوں والحافظات والزاکرین اللہ کسیرم والزاکرات عَضَّ اللَّهُ لَهُمْ بَغْفِرَةً وَاجِنًا عَزِيمًا یہ تمام عالی ترین خوبیاں عالی ترین اعصاف یہ تمام ممدوح اعصاف جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر برابر برابر پیرلل تو یہ روحانی تشخص جو ہے عورت کا اس کو اچھی طرح پہچاننا اور جاننا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر یہ بات ہو چکی ہے کہ عموماً خواتین یہ سمجھتی ہیں جو نیک خواتین بھی ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا دین بھی مردوں کے تابع ہے یہ بات نہیں ہے ہر شخص اپنی جگہ پر عورت اور مرد وہ اپنے محاسبے کو خود فیس کرے گی خود گھڑی ہوگی خود جواب دینا ہو یہ ذمہ داری جو ہے کسی مرد کی نیکی عورت کو فائدہ نہیں پہنچائے گی ہاں عورت نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہو اس نیکی کے کام میں بیوی نے اس کے ساتھ تعاون کیا وہ اس کا اپنا کام ہے وہ اس کی اپنی سعی ہے جس کے لئے خود اس نے سعی کی ہے عیسار کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ کوئی مرد جو ہے اللہ کے دین کے خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس پر جو اپنے تقاضے ہیں وہ حقوق ہیں ان میں کمی کرتی ہے ڈیمانڈ نہیں کرتی اتنا کہ جتنا عام حالات میں کیا جا سکتا ہے ان کے کام کے اندر تو عموماً شکایتیں ہو جاتی ہیں گھر میں کہ ہمیں کوئی وقت دیتے ہی نہیں ہمارے پاس تو بس آتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں لیکن اگر اس کو کوئی خاتون خوشدلی کے ساتھ برداشت کرتی کہ یہ میرا شوہر جو ہے کہیں اور نہیں جاتا یہ دین کے کام کے لئے اپنا وقت لگا رہا ہے اگر خوشدلی کے ساتھ برداشت کرے گی تو اس کی محنتوں میں عجر و ثواب اس کا شامل ہو جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی اپنی خوشدلی ہے مرد کی نیکی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہر انسان کے لئے وہی ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَنَّسَائَهُ سَوْفَيُرَا نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہی کچھ جس کے لئے اس نے صحیح کی ہے محنت کی ہے کوشش کی ہے جس کے لئے کوئی قربانی دی ہے جس کے لئے کوئی حسار کیا ہے ہاں جو کچھ اس کی محنت ہے صحیح ہے جد و جہد ہے کوشش ہے وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی اسی میں ایک نکتہ اور بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے سورہ نسا تک ایک مضمون آتا ہے یہ کڑوی گولی جو ہے آئلی نظام میں عورت کو سانوی حیثیت اختیار کرنے پر آمادہ کرنا محسوس ایسا ہوتا ہے میں نے ابھی حال ہی میں کراچی میں بھی جو اس موضوع پر تقریر کی تھی تو میں نے وہاں بیان کیا کہ پہلے میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا عام طور پر تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید عرب کے معاشرے میں تو عورت کی کوئی حیثیت تھی نہیں چونکہ خاص طور پر ایک واقعہ جو بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے اس کی وجہ سے ایک تصور ہمارا یہ بن گیا ہے کہ شاید اس معاشرے میں جو جاہلی معاشرہ تھا عورت کا کوئی سٹیٹس تھا ہی نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے حقیقت یہ کہ اس کا سٹیٹس تھا جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت خلیجہ کی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ وہ کتنی متمول خاتون تھی پھر یہ کہ ان کی دولت اپنی تھی وہ تیارت کرتی تھی ان سے شادی کی درخواستیں جو ہے روسائے قریش کرتے رہے تھے اور انہیں ریجیکس کیا تھا معلوم ہوا کہ مکمل قانونی تشخص خاتون کو حاصل ہے وہ خود اپنے نکاح کے بارے میں مجاز ہے کہ کہاں وہ کرنے کے لئے آمادہ ہے کہاں وہ کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہے اور یہ جو مقام حضرت خدیجہ کا ہے آخر وہ اسی معاشرے کے اندر تھا حالانکہ وہ بھی کسی قبیلے کی خاتون تھی کوئی شیخ قبیلہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی اپنا ویٹو استعمال نہیں کر سکتا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا تشخص وہاں بھی تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ تشخص سرے سے موجود نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بڑی ہی جس کو کہا جائے کہ شوگر کوٹنگ کر کے یہ جو تصور ہے کہ آئلی زندگی کے اندر عورت کو سانوی حیثیت اختیار کرنی ہے تو بہت ہی فام و تفہیم اور بہت ہی تدریجن سمجھا بجھا کر آمادہ کرنے کا معاملہ جس کی مثال بالکل پیرلل ہے کہ جس طرح شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو شراب سے انہیں ہٹانے کے لیے تدریجن ایک عمل اختیار کیا گیا سورہ بقرہ میں صرف اشارہ کر دیا گیا اے نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں بہت گناہ کی بات ہے لوگوں کے لیے کچھ منفات بھی ہے البتہ ان کا گناہ کا پہلو بڑا ہے ان کے نفعے کے پہلو سے بات ختم ہو صرف یہ اشارہ کر کے اس کے بعد آگے چل کر دیکھو بھئی اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی قریبت جائے کر معلوم ہے کہ نماز سے کتنی دلچسپی انہیں ہو چکی ہے نماز کے ساتھ کتنی وابستگی ہے قلبی لہذا اس کے حوالے سے بہت سے لوگ شراب سے تائم ہو گئے اس کے بعد پھر سورہ بائدہ میں جا کر وہ آئے تائم کہ یہ تو عمل شیطان ہے نجس ہے چھوڑو اس کو حلن تم منتہون باز آتے ہو کے نہیں آتے ہیں بلکل یہی تدریج ہے سورہ بقرہ میں صرف ایک بات کہی گئی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً بس یہاں تک بات ختم کرنی ہے وہی جو چار رکوع ہیں جن میں وہ عائلی قوانین بیان ہو رہے ہیں اور اس میں وہ لذبی آتا ہے وَبَعُلُتْ بَعُولَتُهُمَّ حَقُّ بِرَدْدِهِنَّ اگر شوہر چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے اور شوہر چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے اس عدد کے اندر اندر اگر وہ تین طلاقِ طلاقِ مغلص نہیں ہو گئی ہے طلاقِ نجعی ہے تو اس کے اندر اس کا اختیار ہے بیوی روک نہیں سکتی کہ اب آپ مجھے دے چکے تم طلاق اب میں دوبارہ تمہاری نکاح میں آنے کو تیار نہیں ہاں عدد گزر جائے اب اس کے بعد نکاح ثانی میں اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کے اندر آنے دوبارہ قبول کرے ورنہ نہ کرے لیکن اس عدد کے اندر اندر شوہروں کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر لیں اس میں عورت کا اختیار نہیں ہے وہ سے رد نہیں کر سکتی اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں وہ مساوات کا تصور ہوگا تو یہ گولی جو ہے بڑی کڑوی لگتی ہے یہ کیوں عدد میں مساوات ہے مرد کو یہ حق ہے عورت کو کیوں نہیں ہے جیسے آج کل بحثیں چلتی ہیں تو اس میں اب فرمایا عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے ذمہ فرائض ہیں بھلے طریقے سے معروف طریقے سے معقول طریقے سے غور کروگے تو اسلام کا نظام تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے فرائض اللہ نے ان کے ذمہ رکھے ویسے ان کو حقوق دیئے اور مردوں کو ایک درجہ ان پر حاصل ہے یہ بڑے ہلکے الفاظ ہیں بڑے ہی حلکے سے مراد نرم الفاظ ہیں معاذ اللہ ہلکہ عثمانی میں نہ سمجھ لیجئے قرآن کے الفاظ ہیں بڑے نرم الفاظ ایک بات کو ابھی ذہن کے لیے قابل قبول بنانے کے درجہ ایک درجہ جو ہے وہ فوقیت کا حاصل ہے اب اس کے بعد سورہ نساء میں جا کر یہ بات شروع ہوئی آیت نمبر متیس میں فرمایا اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے دی اب اس کی تمنا نہ کیا کرو کسی کو صحت اچھی دے دی پیدائشی طور پر وہ کوئی آلہ صلاحیتیں لے کے پیدا ہو گیا کوئی پیدائشی طور پر ہی بچارے ایسے بھی ہوتے جو ڈیمیج ہی ہو جاتے ہیں کوئی ولادت کے دوران ہی کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ریٹارڈ ہے گروت ڈیولپمنٹ اب یہ جو اللہ کی طرف سے ہو گیا اب اس میں پیچ و تاب کھائے آدمی بیٹھ کر یہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کسی کو خوبصورت بنایا کسی کو بدصورت بنایا کسی کو ذہین بنایا کسی کو ذہنی صلاحیت اتنی نہیں دی جس کو جس پر فضیلت دی ہے اب بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے خالق کے جیسے کہ حضرت علی کا وہ شعر ہے بڑا پیارا ہم پورے مطمئن ہیں راضی ہیں اللہ نے جو بھی تقسیم ہمارے بارے میں کی ہے کہ ہمیں اس نے علم دیا ہے جاہلوں کو دولت دے دی ہے لیکن ہم راضی ہیں ہمیں کوئی اس پر حسد نہیں ہے کہ جاہلوں کے پاس دولت کیوں آگئی تو یہ جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنے کا اقتقاضہ یہ بھی ہے مزید نمبر دو اس کے اندر پھر وہی کڑوی گولی کو ذرا شوگر کوٹ کرنے کے لیے فرمایا لوگ و مردوں جو نیکی کمائیں گے اس میں سے حصہ پائیں گے اور جو عورتیں نیکیاں کمائیں گی وہ اس میں سے حصہ پائیں گے یعنی اخلاقی تشخص تو تمہارا برابر ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے اگر کوئی فرق کیا جا رہا ہے اونچ نیچ کا تو وہ عائلی نظام کے اندر کیا جا رہا ہے باقی جہاں تک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ وہاں کے مراتب وہاں کے درجات وہاں کی بلندیاں کھلی ہوئی ہے تمہارے لیے عورتیں محنت کریں اب دیکھئے کہ حضرت مریم کا جو مقام ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ کا جو مقام ہوگا حضرت خضیعت القمرہ کا جو مقام ہوگا حضرت فاطمہ زہرہ کا جو مقام ہوگا حضرت آسیہ کا جو مقام ہوگا اب اس مقام کو کتنے کروڑوں انسان ہوں گے کہ جو دیکھیں گے اور یعنی حسد تو یہاں نہیں کہنا چاہیے رشت کریں گے کہ ان کو اللہ نے کیا مقام دیا تو وہ مقامات کھلے ہوئے ہیں یہاں بھی قسم سے مراددر حقیقت یہ دنیاوی معاشی قسم نہیں ہے بلکہ نیکی اور بھلائی اور نیکیاں اور خیرات وہی جیریٹیز سودھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس یہ وہ قسم ہے لِلْرِجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لیکن اس سب کا یہ نتیجہ نکال لینا جو بدقسمتی سے ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ شاید عورت جو ہے وہ اپنا کوئی اخلاقی تشخص بھی ایک آزادہ نہ اخلاقی تشخص نہیں رکھتی اس کی نفی ہے جو ان تین آیتوں میں کی جا رہی ہے کہ عورت ایک مکمل فری مورل ایجنٹ ہے جیسے مرد ایک مکمل فری مورل ایجنٹ ہے جیسے اخلاقی تشخص اس کا ہے ویسے ہی عورت کا ہے اس کے لیے تین مثالیں دی گئی ہیں دو مرد جو انتہائی چوٹی کا جو طبقہ ہو سکتا ہے اللہ کے انبیاء رسل ان کے گھروں میں جو بیویاں تھیں وہ جہنمی ایک مثال معلوم یہ ہوا کہ مرد کے تابع تو نہیں نہ عورتوں کو اس پر تکیا کرنا چاہیے کہ ہمارے مرد اگر نیکیا کر رہے تو ہمیں اس سے ہمارا بھی چھٹکارہ ہو جائے گا ہر ایک کو سوچنا یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اگر ہے تو اس کو پیش کرو کوئی رشتہ کوئی نسبت کوئی تعلق کوئی نسلی کوئی کسی اعتبار سے یہ اللہ کے ہاں کامانے والا نہیں یہی وہ بات ہے جو حضور اپنے گھر کے اپنے خاندان کی خواتین کو لے کر بیٹھتے تھے اور آپ کا وہ وعظ ریکارڈ پر ہے کہ اے فاطمہ محمد کی لخت جگر اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں جو محبت ہے وہ ہے فاطمہ تو بھی ذات منی میرا جگر گوشہ ہے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آتی تھی حضرت فاطمہ ملنے کے لیے ملاقات کے لیے تو خود کھڑے ہو کر اپنی جگہ انہیں بٹھا دیتے یہ یعنی عزاز کہلیں محبت کہلیں لیکن یہ کہ اے فاطمہ خود کرو خود بناو خود کماؤ خود اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی فکر کرو یا صفیت عمت رسول اللہ انقذی نفسکی من النار فینی لام لکلکی من اللہ شایع اے صفیت اللہ کے رسول کی فپی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارے بارے میں یہ ہے وہ بات جو سب سے پہلے دو مثالیں دے کر وہ انتہائی مثالیں ہو گئیں کہ ایک تو ہے عام کوئی انسان بہرحال وہ چاہے یعنی داخل بھی ہو جائے جنت میں کچھ صدا وغیرہ جھیل کر لیکن یہاں تو ایسی صدا دی ہے کہ ان کی مثال وہ دی گئی ہے کہ ایک طرف وہ چوٹی کہ حضرت نوح اور حضرت لوت درب اللہ مسلللللذین کفر امرات نوح ومرات لوت اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے کافروں کے لیے کس معنی میں کہ انہیں کوئی تقیہ اور بھروسہ جو ہے اپنی رشتہ داری پر اپنے تعلق پر کسی کے ساتھ نسبت پر کسی کے نسل سے ہونے پر اس کے اوپر کوئی تقیہ اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ ان کے لیے آخری مثال ہے آنکھیں کھول دینے والی نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کانتا تحت عبدین من عباد ناصالحین اس کو آن کر دیجئے خراب ہو گیا وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت نیک بندوں کے تحت یہ لفظ آگیا تحت عبدین من عباد ناصالحین آئلی زندگی کے اندر یہ ماں تحتی کا تصور جو ہے وہ یہاں بھی موجود ہے یہی جو وہ کڑوی گولی ہے جو عورت جو ہے اس دور میں بھی آسانی سے اپنے حلق سے اتارنے کو تیار نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ اس قدر تدریج کے ساتھ وہ بات جو ہے ان کے ذہن اور دل میں اتاری گئی اور آج بھی جو توفان ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اس ماں تحتی کے تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو ایک طرف سورہ نساء کی وہ آیت الرجال و قوامون علم نساء دوسری طرف اس آیت کو ذہن میں رکھئے اور اس میں زمنی طور پر ایک اور نکتہ بہت اہم ہے کہ جریل القدر پیغمبر چوٹی کے لوگ ان کے لیے بھی عبدین وہ ہمارے دو بندے تھے صالح بندے یوں سمجھ یہ کہ کتنا ہی اوچا مقام ہو جائے انسان کا لیکن اللہ کے سامنے اس کا مقام جو ہے بندگی ہی کا ہے علوہیت میں شامل نہیں ہو جاتا دنیا میں کمراہی اور شرک اور کفر کا ایک بہت بڑا گوشہ جو ہے وہ اسی پر مبنی ہے کہ جن کی شخصیات سے جن کی سیرتوں سے جن کی روحانیت سے جن کے علوہ مرتبت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں پھر انہیں انسانوں کی فیرس میں سے نکال کر بندگی کے مقام سے اٹھا کر انہیں بھی کسی نہ کسی درجہ میں علوہیت کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں تو اس کی نفی قرآن مجید کرتا ہے بار بار حضور کے لئے لفظ عبد لا کر سبحان اللذی اسراب عبدہی لَاِلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْاقْسَا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِبَجَا اور سورہ جو حدید جہاں سے ہم چلے تھے هُوَ الَّذِي يُنَزْلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ وہی اللہ جو اپنے بندے پر نازل کر رہا ہے آیاتِ مَيِّنَاتٍ روشن آیات تاکہ نکالے تمہیں ادھیروں سے روشنی کی طرف تو یہاں بھی حضرتِ نوح اور حضرتِ لُوت دونوں کا تعرف ہو رہا ہے قانتہ تحت عبدین من عبادنا صالحین یہ لفظِ صالحین جو ہے یہ بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ قرآنِ مجید نے چار مراتب بیان کیے ہیں سورہ نساء کی اس آیت میں فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَةَ تو در حقیقت یہ بیس لائن ہے صالحین کی انہی میں سے جو اونچے رتبے پر جائیں گے وہ شہداء کے منصب پر فائز ہوں گے اور بلند ہے وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں اور پھر اس سے اوپر انبیاء کا ہے اور انبیاء میں سے بھی پھر رسول اور رسولوں میں سے اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ یہ تو معلوم ہوا کہ چوٹی کا درجہ ہے لیکن اس چوٹی کے درجے پر پہنچ کر بھی مقام عبدیت سے انسان نکلتا نہیں ہے قَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا تو ان دونوں نے اپنے ان دونوں شہروں سے خیانت کی ابھی اس لفظ خیانت پر مجھے تفصیلی گفتو کرنی ہے لیکن اس آیت کا ترجمہ مکمل کر لیجئے انجام کیا ہوا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وہ دونوں کچھ بھی نہ بچا سکے انہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہ آسکے ان کے اللہ کے معاخذے اور اللہ کے عذاب کے معاملے میں لَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وَقِيلَ اَدْخُلًا لَا رَبَعَدْ دَاخِلِينَ اور کہہ دیا گیا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اس میں جو ایک تھوڑا سا سوال آتا ہے کہ یہ معاملہ تو ہونا ہے آخرت میں جا کر یوم قیامت کے بعد ماسِ بعد الموت کے بعد تو اس کی دو توجیحات ہیں ایک توجیح تو یہ ہے کہ آخرت اور قیامت کے واقعات کے قرآنِ مجید اکثر اور بیشتر ماضی کے سیغے سے بیان کرتا ہے اس لیے کہ ماضی میں قطعیت ہوتی ہے حتمیت قطعیت بلا شک و شبہ مستقبل میں شک رہتا ہے کہ ہوگا کے نہیں ہوگا لیکن جو شئے ہو چکی اب اس میں تو شک نہیں تو ماضی کا یہ جو خاصہ ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی اس کے حوالے سے قرآنِ مجید آخرت کے اور اس قیامت کے احوال جو ہے جنت و دوزخ کے انہیں اس طرح بیان کرتا ہے گویا کہ وہ ہو چکے اتنے یقینی اتنے حتمی کہ ہو چکے ایک ناویل تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو برزخ کا عذاب ہے جس کے بارے میں عذابِ قبر کی جو اسطلاح ہمارے ہاں ہے کہ اس میں بھی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے ایک پرتو جو ہے اسی کا اس عالم میں بھی کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل گئی اور وہ جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک حدیثِ صحیح میں کہ یہ جو قبر ہے یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچا ہے اور یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو اس کی جو ریفلیکشن ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے کہہ دیا گیا یہ دونوں امکانات ہیں اصل شئے کیا ہے کہ جلیل القدر پیغمبروں کی بیویوں کو بھی ان کا پیغمبروں کی بینیاں ہونا بچا نہیں سکا ہے اللہ کے عذاب سے جبکہ ان کا اپنا عمل ان کا اپنا کردار ان کا اپنا رویہ ان کا اپنا معاملہ غلط تھا یہ ہے اصل شئے اب یہاں جو لفظ خیانت آیا ہے اس نے بڑی بحثیں ہمارے ہاں کھڑی کر دی ہیں ایک رائے جو اہل سنت کی اکثریت کی رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے وہ کافرہ رہی وہ ایمان نہیں لائیں اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے راز جو ہیں اپنے شوہروں کے وہ ان کے دشمنوں تک پہنچا دیئے اس لئے میں نے کہا تھا کہ سورہ نساء کی اس آیت کو ذہن میں رکھئے کہ نیک خواتین کے لئے جو دو الفاظ وہاں آئے فَسْصَالِحَاتُ قَانِ تَعْتُمْ نمبر ایک وصف کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں حافظات للغیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ چونکہ ایک انسان کی سب سے زیادہ رازتار اس کی بیوی ہوتی ہے ہر ایک سے اس کا کوئی لئے کوئی پردہ ہو سکتا ہے بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے اس کی شخصیت میں اگر کہیں کوئی کمی ہے کہیں کوئی اس کے معاملات میں یا جو بھی اس کے راز ہیں جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آ چکا ہے وہ معنوی رب قسم موجود ہیں اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُ الَا بَعْضِ عَضْوَاجِ حَدِيثَةً یہاں پہ وہ معاملہ آ چکا ہے کہ حضور نے ایک بات اپنے بعض ازواج میں سے کسی کو بطور راز بتائی لیکن انہوں نے اسے ظاہر کر دیا تو یہ در حقیقت آئلی زندگی کی یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے یہ خیانت جو ہے میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر وہ اس نے سوٹ کیا ہے اہلِ تشیعوں کو اس لیے کہ ان کے دلوں میں صحابہِ کرام سے ایک قد ہے بغض ہے خاص طور پر ازواجِ متحرات اور خاص طور پر حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک دشمنی ایک بغضِ قد اس کو جیسا کہ اس سے پہلے جو حصہ گزر چکا ہے سورہِ مبارکہ کا کہ ان تتوبہِ اللہ فقط صغت قلوب وکما اس کی جو تعبیر ہوئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں کچھ انہیں مغالطہ لاحق ہوا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ایک خاص گروہ نے ان سے بدزن کرنے میں مسلمانوں اسی طرح یہاں کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ خیانت ہے یہاں کفر کا لفظ کفر کے لیے قرآن مجید میں کہیں خیانت کا لفظ اس سراحت کے ساتھ آیا نہیں ہے کافر تو کھلن کھلا کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا لیکن یہ کہ خیانت کا لفظ آ رہا ہے تو انہیں کہنے کا موقع ملا ہے کہ وہ بدکار تھی زانیہ تھی شوہر کے ساتھ خیانت گویا کہ ان کے نزدیک وہ تو اصل میں شوہر کے ساتھ خیانت میں سب سے زیادہ جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ وفادار نہ رہی ہو اور انہوں نے اس معاملے کے اندر جو ہے خیانت کا ارتکاب کیا ہو اب اس سے پھر وہ بات آگے جوڑتے ہیں اور چلاتے ہیں کیونکہ اہل سنت کا موقع یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کے گھروں کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی زانیہ عورت پہ سکے بحث ہے اس میں اس میں دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ اس میں میں نے کافی اس کے بارے بغور کیا انجلوں ویسے تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا بارہ درس دیا ہے لیکن یہ کہ بعض مسائل جو ہیں بہت ہی پیچیدہ میں ان عام درسوں میں ان سے صرف نظر کر کے آگے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ اب چونکہ اس درس کا تسلسل والا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تو جو مسائل ہیں میں ان سے صرف نظر اس وقت نہیں کرنا چاہتا تو دو باتیں ذہن میں رکھئے کہ ایک تو میرا ذہن جس بات پر ٹھکا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین کافرہ نہیں ہو سکتی ہیں اس اعتبار سے بات درست ہے کہ نہ تو لفظ خیانت کا ارتکاب اس پر صحیح فٹ بلکل صحیح صحیح جو ہے وہ راست نہیں آتا دوسرے یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ رسولوں کے گھروں میں کافرہ عورتیں نہیں اس لیے کہ کافر تو وہ ہے جو کھلن کھلہ انکار کر رہا ہے اور وہ بھی اس درجے تک رہی ہو آخری وقت تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ایک تو ہوتا ابتدائی درجہ ابھی چلیے کوئی محلت دے رہے ہیں رسول اور نبی ابھی ان کو دھیل دے رہے ہیں وہ درجہ جہاں کے برات ہو رہی ہے پوری قوم سے قوم ہلاک ہونے کے درجے میں آگئی ہے اور اب ان کو نکالا جا رہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ صبح سے پہلے پہلے ان کے اوپر جو ہے عذاب ہلاکت آ جائے گا اس وقت تک ایک عورت کافرہ رہی ہو اور پھر وہ رسول کے گھر میں بھی رہی ہو بیوی کی حیثیت سے تو جس طریقے سے وہ خیانت جو ہے زنا کی خیانت وہ بھی یہاں پر یعنی کوئی اس کی مناسبت نہیں ہے کہ کسی نبی اور رسول کے گھر میں بدکار عورت نہیں ہو میرے نزدیک اسی طریقے سے اتنی ہی وزنی دلیل یہ بھی ہوگی کہ کافرہ عورت بھی آخر وقت تک نہیں رہ سکتی یہاں صحیح درین جو اطلاق ہوتا اس کا یا منافق عورت جیسے مسلمان معاشرے میں گڑمڈ رہتا ہے اسی طریقے سے کہ ظاہری طور پر وہ ایمان لائی ہو اور وہ ساتھ ہو اور اسی پر لفظ خیانت کا بھی ارتکاب لفظ صحیح جو ہے اطلاق ہوگا کہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا ہو لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً وہ ایمان نہ لائی ہو اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں جیسے حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں تو خاص طور پر ان کی جو بیوی جو پھر حلاق کی گئی ہے قوم کے ساتھ ہی وہ انہیں اطلاع دے دیا کرتے تھے اپنے قوم کے لوگوں کو اگر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے ہوتے تھے اور پھر وہ لوگ جو ہے جو بھی ان کے اندر جو خباست جو پیدا جس شدت کے ساتھ ہو چکی تھی وہ پھر اس کا پورا مظر ہوتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیوی کے بارے میں بھی جو بات قابل قبول ہو سکتی ہے وہ نفاغ کی ہے کفر سری کی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے یہ خیانت جو ہے جنسی خیانت زنا کے ارتکاب یہ بھی ہمارے نزدیک کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں ہے کہ نبیوں کے گھر کے اندر یا رسولوں کے گھر میں بھی کوئی بیوی اس طرح کی رہجب لے سکتی ہو البتہ خیانت اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف اسی مرتبہ میرا یہ ذہن منتقل ہوا ہے کہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغنظ علیہم یہ آیت جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے کہ بظاہر اس کے مضمون کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ مل نہیں رہا ایک جوڑ تو وہ ہے جو گہرے تدبر سے سامنے آتا ہے کہ جیسے اہل خانہ اہل و عیال کے لیے ضرورت سے زیادہ نرمی جو ہے وہ ان کو بگاڑنے کا سبب بن سکتی ہے وہ قو انفسکم و اہلیکم نعرہ کے برقس نوش ہو جائے گی اسی طریقے سے منافقین اور کفار کے ساتھ نرمی اور ڈھیل جو ہے وہ بھی ان کو اور آگے چلائے گی ان کو آئین کریج کرے گی ان کو اور بڑھائے گی اپنے کفر اور نفاق کے اندر ایک مناسبت وہ ہے لیکن بین اس آیت کے فوراں بعد متصلن اس آیت کا آ جانا اس میں ایک ربط میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے اس ترتیب آیات کے اعتبار سے کہ یہ دونوں منافق تھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کھلم کھلا کافرہ رہی ہو اور پھر بھی آخری وقت تک نبیوں نے انہیں اپنے گھروں میں آباد رکھا ہو نفاق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی مطلع فرمائے گا تو اطلاع ہوگی اور وہ اطلاع جو ہے پھر آخری وقت میں اللہ نے کی ہے اللہ من سبق جن کے اوپر کے بعد تیہ ہو چکی ہے حضرت نو علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے اپنی کشتی کے اندر تمام اہل ایمان کو اور اپنے گھروانوں کو جمع کر لو سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جا چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں آخری وقت میں اللہ تعالی نے بتا دیا لیکن یہ ہے کہ نفاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ نبی بھی حتمی اور یقینی طور پر بغیر وحی کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلان شخص منافق ہے اس لیے کہ زوف ایمان اور نفاق اپنے ظاہری رویہ کے اعتبار سے تو بہت قریب قریب ہیں بہت ہی یوں سمجھئے کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت بڑا ہی باریک سا پردہ ہے زوف ایمان اور نفاق میں یہ قلب کی کیفیت جو ہے اس کو تو اللہ تعالی متلا فرماتا ہے اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے سے اور وہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا جب چاہے متلا فرمائے یہ بات یہاں فٹ بیٹھتی ہے نہ زنا والی بات فٹ بیٹھ سکتی ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کفر والی بات بھی جو ہے طبیعت قبول نہیں کرتی کہ رسولوں کے گھروں میں کھلم کھلا کافرہ بیویاں جو ہیں اور وہ بھی اس آخری وقت تک رہی ہو جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی قوموں پر ان کے کفر کی پاداش میں عذابِ استیصال نازل کیا جانے والا ہو البتہ ایک بات یہاں دوسری میں ارز کر دوں یہ بھی ایک بڑی اصولی بحث ہے اور غامض ہے اہم ہے اس لیے ذرا اس پر توجہ صرف کریں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دین سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ چند حوالے دے کر ان سے بعض سوالات کیے پھر اپنی ایک رائے ظاہر کی تو انہوں نے بھی میری رائے کے ساتھ انتفاق کیا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس دنیا کی زندگی کو قرار دیا ہے امتحانی وقفہ یہ امتحان ہے اب اگر حقائق بالکل مبرن کر دیے جائیں تو امتحان نہیں رہتا امتحان تو تب ہی رہتا ہے کہ جبکہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اگر پردے ہیں تو امتحان ہے جب پردے آخرت میں اٹھ جائیں گے اب امتحان کا ہے کہ اب ابو جہل جو ہے وہ سب سے بڑا مومن بن جائے گا جیسے کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لیا موسیٰ اور حارم کے رب پر یہ تو جب تک پردہ پڑا رہے تب ہی تک جو ہے امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں بھی اب یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی لیکن اس پر غور کیجئے ایسی گنجائشیں چھوڑتا ہے اپنی وحی میں بھی کہ اگر کسی کے اندر کجی ہے زیغ ہے وہ گمراہی ہی کا طالب ہے تو اسے بھی کہی پر اپنی اس بات کے لیے کوئی سہارا مل جائے یہ بات بہت غیر معمولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید نے جو اپنی شان بیان کی ہے اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے اداع دیتا ہے پھر بہی آ رہا ہے بار بار اس قرآن کے ذریعے سے ہاں اللہ تعالی ہدایت وہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان کو جو پری کوالیفائی کیے ہوئے ہو کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے کجی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے جو ہیں انہیں توڑتے ہیں یہ جن کے اندر صفات ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے تو قرآن مجید کے اندر بھی ایسی جگہیں محسوس ہوتی ہیں مثلا اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی ہمارے ہاں ایک گروہ کا اور خاص طور پر اس گروہ کا جس کا میں نام لے رہا ہوں بار بار ان کے ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا جو بیٹا ہلاک کیا گیا وہ ان کے سلب سے نہیں تھا اہل سنت میں سے بھی بعض نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ ربیب تھا یعنی اس بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی جب یہ ان کے حبالہ اقت میں آئی حضرت نو کے تو وہ ساتھ آ گیا ہے ورنہ نبی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا اب یہ ایک تصور ہے جس کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا فلسفہ گھڑا گیا ہے اسی طریقے سے اسی طرز فکر نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا وہ جو جہنمی ہے اور جو کافر تھا آذر چچا تھا باپ نہیں تھا قرآن مجید نے ایک مقام پر خاص طور پر آذر کا نام لے کر واضح کیا ہے کہ وہ چچا نہیں باپ تھا قرآن مجید اس حقیقت کو لانا چاہتا ہے کہ یہ نسلی رشتے اہمیت کے حامل نہیں ہیں ایک جریل قدر پیغمبر کا باپ کافر ہو سکتا ہے مشرق ہو سکتا ہے ایک جریل قدر پیغمبر کا بیٹا مشرق ہو سکتا ہے اس کے نگاہوں کے سامنے وہ غرق ہو سکتا ہے کافروں کے ساتھ قرآن مجید تو ادھر لانا چاہتا ہے لیکن یہ کہ سورہ حود میں اس بیٹے کے بارے میں الفاظ ایک آگئے انہو عمل غیر صالح اب اس کا ترجمہ جو ہے صحیح وہ تو یہ ہے کہ اس کے عمال اچھے نہیں ہیں اس کے عمل اچھے نہیں ہیں غیر صالح عمال ہیں لیکن الفاظ کی ترکیب میں گنجائش ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہے ہی مجسم عمل غیر صالح اور اس سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے اس لکتہ نظر کو کہ یا تو وہ ولد و زنا تھا یا تو وہ ایک رائے جو ہے جو دی گئی ہے وہ یہ کہ خیانت کی نوح کی بیوی نے اور وہ خیانت تھی درحقیقت زنا کی خیانت اور اس سے جو بیٹا ہوا وہ درحقیقت ان کا بیٹا تھا ہی نہیں انہو لیس من احلک انہو عمل غیر صالح الفاظ کی حد تک اس کجی کے لیے بھی وہاں گنجائش موجود ہے کوئی شخص اگر اس کے اندر جیسے مکھی کے اندر گندگی کی طلب ہے گندگی کے پر بیٹھتی ہے تو اسی طریقے سے کسی میں کجی ہے تو کجی کے لیے گنجائش ان الفاظ کے اندر پیدا کر دی گئی یہ میں ایک اہم اصول کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے لیے میں قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس فلسفے کو جو چیز کے بالکل مبرہن کر کے لاتی ہے قرآن مجید میں یہ آٹھوے پارے کی ابتدائی آیات میں ہے سورہ انعام کی آیات نمبر ایک سو بارہ ایک سو تیرہ فرمایا گیا وَكَزَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوَّتْ شِعَاتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوہِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَا رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَتَصْغَى إِلَيْهِ اَفْتَتُ الَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ بُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العزیب اسی طرح ہم تمام نبیوں کے دشمن بناتے رہے ہیں شیاطین انس اور شیاطین جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرح بنصوب کر رہے ہیں کہ ہر نبی ہر رسول کے لیے دشمن ہم نے کھڑے کیے شیاطین انس اور شیاطین جن انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی وہ ایک دوسرے کو بڑے ملمہ والے قول جو ہیں ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں اور اگر تیرا رب چاہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلو ہو تو وہ ہرگز یہ نہ کر سکتے یعنی انبیاء کے لیے جو مخالف قوتیں میدان میں آتی ہیں یہ اللہ کے ازن کے بغیر تو نہیں ہے ابو جہل یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا ابو لہب یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا اسی طریقے سے پتھراؤ نہیں ہو سکتا تھا طائف میں یہ سب کچھ ہے ازن رب کے بغیر نہیں ہو رہا اگر تیرا رب چاہتا اس کی قدرت ہے وہ ان سب کو روک دیتا لیکن یہ حکمت ہے اللہ کی اس لیے کہ جب تک وہ مقابلے میں قوت موجود نہ ہو وہ امتحانی فضاء پیدا نہیں ہوتی کیسے معلوم ہوگا کہ کس میں حق کی طلب ہے اور کس میں نہیں ہے کس میں سمر کا مادہ ہے اور کس میں نہیں ہے کس میں استقامت ہے اور کس میں نہیں ہے کس کی فطرت جو ہے وہ کس درجے کج ہو چکی ہے اور کس کی فطرت جو ہے وہ کتنی اپنی اصل صلاحیت کے اوپر برقرار ہے یہ ساری شفٹنگ یہ ساری چھانٹی جو کرنی ہے یہ چھانٹی جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایک امتحانی فضاء برقرار رہے اور امتحان کیسے ہوگا اگر خیر ہی خیر ہو اور شر اس کو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو تو یہ جو کشم کشے خیر و شر ہے یہ خود اللہ تعاقہ کی اس حکمت تکوینی اور حکمت تخلیق کا ایک جز ہے یہ اس لیے میں اگلی آیت میں آئے گی اصل بات پہلے اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں وَكَزَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنْ يُوْحِ بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْضٍ ذُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَا رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُمْ اگر تیرہ رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر پاتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْ تو چھوڑیے ان کو اور جو افترابازی وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے وَلَيْتَزْخَا عِلَيْهِمْ اب یہ لفظ سغب وہی آگیا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے اِن تَتُوبَ عِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا یہ وہی مادہ ہے اسی سے یہ لفظ آیا وَلَيْتَزْخَا عِلَيْهِ اَفْنَتُ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں ان کے اندر کی کجی اور خباست ظاہر ہو اگر یہ نہ ہو تو ان کی خباست کیسے ظاہر ہوگی اگر یہ کشم کش خیر و باطل خیر و شر اور کشم کش حق و باطل نہ ہو تو نہ اہل ایمان میں سے کون کس درجے کا ہے کس پائے کی استقامت ہے کتنی اس میں صبر ہے کتنی مسابرت ہے نہ اس کا ظہور ہوگا اور کس کس میں کتنا کتنا خبز جو ہے بھرا ہوا ہے کس کے اندر کتنی کتنی گندگی ہے کتنا کتنا بغز ہے یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا تو یہ تو ہم نے اسی لیے چھوٹ دی ہے کھلی دی ہے بلکہ ہم خود کھڑا کر دیتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے دشمنی کرنے والوں کو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو جائے جیسے میگنٹ ہوتا ہے وہ میگنٹ آپ نے رکھا وہ لوچون جو ہے وہ سارا اس کی طرف کھچایا تو یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے جن کے دلوں میں کجی ہے جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ ادھر مائل ہوتے چلے جائیں وہ یکجا ہو جائیں وہ ادھر سمٹ جائیں وہ ایک گروہ کی شکل میں نمائع ہو جائیں اور تاکہ وہ اس پر مطمئن ہو جائیں راضی ہو جائیں پھر جو کمائی انہیں کرنی ہے کریں جو خباستیں انہیں کمانی ہے کمائیں جو بھی برائیاں انہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرانی ہے کرائیں یہ ہے وہ حکمت تبلیغ یہ ہے وہ حکمت تخلیق جس کے تحت اللہ تعالی کجی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کے لیے سامان اس کے دعی اس کی طرف دعوت دینے والے اس کی طرف میلان پیدا کرنے والے اس کی طرف رجحان پیدا کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر برقرار رکھتا ہے یہ اس کی اس حکمت ابتلا کا ایک لازمی تقاضہ ہے یہی وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں اب وہاں جو الفاظ آئے انہو عملن غیر صالح اس کے اندر ایک امکان پیدا ہوگا جس کے دل میں کجی ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر ہے صحابہ اکرام مزواج متحرات کو متہم کرنے کے لیے اور پھر خاص طور پر یہ کہ والد یا والدہ یا دادہ دادی یہ نہیں ہو سکتے کوئی کافر اور مشرک اس لیے کہ ابو طالب کو تو انہیں ابو الائمہ بنانا ہے کیسے مان لے کہ وہ مومن نہیں ہوئے وہ تو ابو الائمہ ہیں اماموں کے باپ اماموں کے جدہ امجد لہٰذا انہیں یہ سارا جو ہے فلسفہ گھڑنا پڑا ہے اپنے اعتقادات کے لیے ان کے ثبوت کے لیے اور اس کے لیے انہوں نے ان مختلف بقامات کے اوپر جو ابھی لفظی گنجائشیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا انہی کی ایک مثال ہے فَخَانَتَاهُمَا لفظاً گنجائش یہاں موجود ہے کہ خیانت اللہ سے نہیں کی ہے ان سے خیانت کی اور شوہر سے خیانت جو ہے سب سے بڑی جس کی طرف ذہن منتقل ہوگا اگر آدمی جو ہے پورے طور پر ان چیزوں کے اندر محتاط نہ ہو اور جو مقام انبیاء ہے اور مقام عصبت انبیاء اور ان کا جو رتبہ ہے اگر اس کو اپنے سامنے نہ رکھے تو یہاں پر اس کے فسلنے کا بہت کافی امکان موجود ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں سے حضرت لوت اور حضرت نو علیہ السلام کی بیویوں نے یہ ہے اصل میں وہ موضوع جس کو میں چاہتا تھا کہ ذرا کھل کر بیان کر دوں یہاں جو بات سمجھ میں آتی ہے نہ وہ کافرہ ہو سکتی ہیں کہ وہ تو اعلان برات ہو جاتا قل یا ایوہل کافرون لا عبدو ما تعبدون اور جو اختتام ہوتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَّ دِينُ ایک برات کرنے ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے برات کی اپنے والدین سے اپنے رشتہ داروں سے تو کیسے ممکن ہے حضرت لوت اور حضرت نوع علیہ السلام اپنی کافرہ بیمیوں سے برات نہ کرتے اور قطع تعلق نہ کرتے اسی طریقے سے وہ زنا والی خیانت جو ہے اس کا بھی یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے اس مقام کے اس مرتبے کے جو انبیاء اکرام اور پھر ان کا رتبہ ان کے گھروں کا معاملہ البتہ ایک درمیانی یہ کیفیت اس کے لیے میں ذرا آپ کو دو آیات اور سنا دوں قرآن مجید میں لفظ خیانت کا بار بار اطلاق منافقین پر ہوا ہے اس پر بھی میں اصاف فرض کر رہا ہوں اس سے پہلے کبھی اتنی تفصیل میں میں نے غور نہیں کیا مثلا غزوہِ بدر کے فوراں بعد جو اسیرانِ بدر تھے ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام لے آئے یا بعض نے یہ کہا کہ ہم تو تھے ہی مسلمان اصل میں تو یہ ہم زبردستی ان کے ساتھ آئے ہیں کھچے ہوئے ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا کا معاملہ تو بہت اہم ہے لیکن یہ ہے کہ اب فرض کیجئے کہ حضرت عباس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یہ آیا واقعیتاً دل سے ایمان لائے ہیں یا اس وقت جس مخبصے میں پھنس گئے ہیں اور مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں صرف اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے اب اس کے لیے لفظ آیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر اکتر منحکیم اے نبی اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہو یعنی آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے تو یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے رہے پہلے کفر جو ہے وہ اللہ سے دھوکہ ہے اللہ سے خیانت ہے لیکن وہ رسول کے ساتھ خیانت نہیں ہے ماں تو کھل کھلا وہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں تو ان کے جو کفر کی روش تھی وہ گویا کہ خیانت تھی اللہ کے ساتھ اور اب اگر یہ منافقت اختیار کریں گے تو یہ خیانت ہوگی آپ کے ساتھ این یریدو خیانت کا فقد خان اللہ بن قبل فامکنا منہو واللہ علیم الحکیم واللہ نے اب ان کو آپ کے قابو میں رکھ دیا ہے اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے سورہ نسا میں آیات نمبر ایک سو پانچ تا ایک سو نو بہت ہے میں اس لفظ خیانت کے اعتبار سے اور سورہ نسا کے بارے میں میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ طویل سورتوں میں مرض نفاق اس کی علامات اس کے مدارج اس کے مظاہر پھر اس کی جو ہالناکی ہے اور تباہ کن ہونے کی جو بات ہے وہ طویل سورتوں میں سورہ توبہ اور سورہ نسا اور چھوٹی سورتوں میں سورہ حدید اور سورہ منافقون یہ گویا کہ چار سورتیں خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھئے کہ لفظیں اگر مرض نفاق کو سمجھنا ہو تو یہ سورتیں ہیں کہ جو اصل فرمایا گفتگو وہاں ہو رہے یہ منافقین کے بارے میں اے نبی آپ ان خائنوں کے لئے جھگڑنے والے نہ بنیے ان کے لئے اللہ سے استغفار کرنا ان کے لئے معافی چاہنا ان کے لئے جو ہے یہ بھی ایک شفاعت ہے جو دنیا میں استغفار کی شکل میں نبی کرتا ہے یہ بھی ایک شفاعت ہے پروردگاریں معاف فرما دیں تو ان کی طرف سے جھگڑنا کرنا آپ کے لئے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے ان خائنین کے لئے ان منافقین کے لئے وستغفر اللہ اور اگر اس معاملے میں کہیں آپ نے اگر اپنی وہی طبی مروت اور شرافت اور رحمت اور مودت اور شفقت اگر اس کی وجہ سے اس معاملے میں اگر کہیں کوئی ہوئی ہے کوئی اب اس میں کیا لفظ استعمال کروں بڑی بڑا مشکل مقام ہوتا ہے حضور کے لئے اگر کہیں کوئی آپ کا طرز عمل اس کے منافقی رہا ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے اور بجھگڑی ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو اپنے آپ سے وہ خیانت کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ہرگز پسند نہیں ہے کہ جو انتہائی خیانت کرنے والے اور گناہگار ہیں یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں پردہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈڑتے ہیں اللہ سے نہیں چھپتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمِ اِذْوَبَدْ يَتُونَ مَعَلَىٰ يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ حالانکہ اللہ تو ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے جبکہ وہ ناپسندیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ظاہر بات ہے میں یہ آیت اس لیے سنا رہا ہوں کہ تعین ہو جائے کہ یہ منافقین کی بات ہے منافقین علیدہ ہوتے تھے سادشیں کرتے تھے حضور کے خلاف باتیں کرتے تھے اپنا خوب سے باطن نکالتے تھے استہزا کرتے تھے مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ حضور کے بارے میں کہتے تھے اُوہ وَعُزُم نِرِ کانی کان ہے یہ عقل نہیں ہے دماغ میں بھیجا ان کے ہی نہیں ہم جو کہتے ہیں اور مروت اور اپنی وہ نرمی اس کی وجہ سے پردہ ڈالتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے تو عقل ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہو اعزن نِرِ کانی کانے اور کچھ بھی نہیں تو یہ جو ان کا انداز تھا کہ جب یہ بہر بیٹھ کر راتوں کے وقت علیدگی میں گفتگویں کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں اللہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اے مسلمانوں تم دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑ رہے ہو ظاہر بات ہے کوئی منافق کسی خاندان سے ہے تو اس خاندان کے اہل ایمان بھی اپنے اس قرابتداری کی وجہ سے کبھی سفارش کرتے تھے حضور معاف کر دیجئے خطا ہو گئی ہے تو اب ان کی طرف رخ پھیرا گیا اے نبی آپ کی شرافت مروت آپ کی نرمی آپ کی رحمت اور رافت دھال بن رہی ان کے لئے اور دوسری طرف اہل ایمان تمہاری قرابتداریاں رشتداریاں دوستیاں دھال بن رہی ان کے لئے جو میں نے آیات یہ آج سنا دی اور بڑا گہرا ربط قائم ہو گیا ہے کہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی مضمون آیا تو اسی کی گویا کہ ایک شرح ہے یہ جو ان چار آیات میں سامنے آگئی کہ اے مسلمانوں دنیا میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑ لوگے دفاع کر لوگے قیامت کے دن کون دفاع کرے گا اور کون ان کا ذمہ دار بنے گا تو یہ لفظ خیانت میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں منافقین کے لئے تو قرآن مجید میں آیا ہے متعدد بار لیکن یہ کہ اس لفظ کا اطلاق اب ایک انتہا پر جائیے تو وہ بنتا ہے زنا اور بدکاری ایک انتہا پر جائیے تو وہ کفر واللہ عالم جو میری رائے ہیں میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اہل سنت کا یہ موقف بلکل صدفیصد درست ہے کہ جہاں تک وہ انتہا ہے زناکاری والی اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے انبیاء کے مقام اور مرتبے سے کوئی مناسبت نہیں ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے نبیوں رسولوں کے بارے میں اس کے ساتھ کوئی اس کا میل نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں جڑتا دوسری طرف کفر کا معاملہ بھی اگرچہ اکثر ہمارے جو محققین ہیں مفسرین ہیں انہوں نے پھر اس کے مقابلے میں یہ رائے دی ہے کہ خیانت سے مراد در حقیقت یہ کفر ہے وہ کافرہ تھی تو میرے خیال میں کفر سریح اور کفر جو ہے کھلن کھلا اس کے بجائے نفاق بھی ایک درجے کا کفر ہے تو وہ بھی ایک طرح کا کفر ہے تو اس معنی میں لفظ منافق کا اطلاق ان کے لئے زیادہ درست ہوگا واللہ عالم اور ایک جو ہے لفظی مناسبت سے کہ وہ رازوں کو افشا کر دیتی تھی اس کا معاملہ جو ہے خاص طور پر حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں تو سراحت کے ساتھ روایات میں ملتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑتا ہے کہ ایک زوجہ محترمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سے بھی یہ خطا ہو گئی تھی کہ حضور کا ایک راز تھا جو انہوں نے دوسرے کو بتا دیا اب آگے چلیے جو اصل مضمون تھا اس کو سامنے رکھئے کہ عورت کی اپنی آزاد اخلاقی شخصیت ہے اس کا کامل فری انڈیپینڈنٹ اور فری بارل ایجنٹ ہے عورت بھی اسی طرح جیسے مرد ہیں ایک انتہا مثال تو یہ آگئی کہ مرد اللہ کے دو جلیل قدر پیغمبر بیویاں جہنمی اب دوسری دو مثالیں برقس دی جا رہی وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مَّرَاتَا فِرْعَونَ اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہلِ ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی یہ فرعون کی بیوی ایک رائے یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھی اگرچہ فرعون کے گھر میں تھی ملکہ تھی لیکن تھی بنی اسرائیل سے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اگر اسرائیلی تھی تو وہ توہید اور دینِ حنیف جو ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا دین حضرتِ یاقوب ان کے دین پر تھی لیکن ظاہر بات ہے وہ قوم محکوم تھی اور محکوم قوم کی کسی خاتون کو اگر اس وقت کے وہ جابر اور مطلق بادشاہ نے اپنے گھر میں ڈالا ہے تو اس کا کوئی اختیار تھا تو اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے بعض محققین اس کو نہیں تسلیم کرتے بلکہ مانتے ہیں کہ وہ تھی بھی آلِ فرعون ہی میں سے چونکہ آلِ فرعون میں سے جب ایک مرد ایسا نکلا سورہ مومن جو ہے چوبیس وے پارے میں جس میں کہ ایک رجل مومن من آلِ فرعون یکتمو ایمانہو وہ ایک مومن آلِ فرعون میں سے جو اپنے ایمان کو چھپائے رہے اب وہ چھپائے رہے صرف اپنی قوم سے یا حضرت موسیٰ سے بھی اس کی ہمارے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن بارہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اس برحلے تک جبکہ پھر فرعون نے یہ تجویز پیش کی ہے دربار میں ضروری اخت الموسیٰ مجھے اجازت دیجئے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں ورنہ تو یہ بالکل جو ہے ہمارا دین جو ہے اس کو بدل کر رکھ دے گا اور صورتحال جو ہے بہت ہمارے قابو سے نکل جائے گی اس وقت پھر کھڑے ہوئے ہیں وہ رجل آلِ مومن رجل مومن آلِ فرعون میں سے جنہوں نے کھڑے ہو کا تقریر کی ہے اور قرآنِ مجید میں اتنی لمبی کوئی تقریر کسی نبی اور کسی رسول کے بھی نہیں نقل کی گئی جتنی لمبی تقریر اس رجل مومن من آلِ فرعون کی نقل کی گئی تو اگر آلِ فرعون میں سے مرد کوئی ایسا ہو سکتا تھا تو آلِ فرعون ہی میں سے کوئی خاتون بھی ہو سکتی تھی جو نیک ہو ایمان لیائی ہو موحد ہو وہ اللہ کی بندی لیکن اب اس کا معاملہ کیا ہے یہ کنٹراسٹ دکھایا ہے کہ ایک طرف نوح اور لوت جیسے شوہر اور بیویاں ان کی جو بیویاں ہیں جو جہنمی ہیں دوسرے طرف فرعون جیسا دشمن خدا و رسول خود جو خدائی کا دعوے دار علیہ السلی ملک و مصر کنارہ لگانے والا اور وہ اس کے گھر میں جو ایک عورت ہے ظاہر بات ہے اس کا معاملہ اپنا ہے وہ ایمان لائی ہے یا پہلے سے اگر اسرائیلی تھی تو وہ مومنہ تھی اگر آلِ فرعون میں سے ہے تو ایمان لائی ہے بازابتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور پھر اس کی نیکی کا جو عالم ہے اس کا نقشہ کھیچا جا رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُمْ رَاتَ فِرْعَونَ ان کا نام آتا ہے روایات میں قرآن میں تو نہیں ہے آسیہ آسیہ ان کا نام تھا اس قالت جبکہ اس نے کہا اپنے پروردگار سے رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ پروردگار میرے لئے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے اس میں در حقیقت جو کیفیت ہے اس کو سمجھئے کہ محل میں ہے ہر طرح کا عیش و آرام جو بھی میسر آ سکتا ہے دنیا میں میسر ہے لیکن وہ ایک ماحول کی جو عدب مناسبت ہے اس سے اس درجے بیزاری ہے یہ بیزاری ہے ایمان کی وہ علامت کہ اگر کسی غلط ماحول میں انسان پر یہ بیزاری نہیں ہے تو مومن نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں وہی حدیث جو عمر بالمعروف و نئی المنکر کے زمن میں بارہا میں نے سنائی ہے بلکہ وہ حدیث تو در حقیقت ہے ایمان کا عالی ترین درجہ تو یہ اگر طاقت ہے کہ اس کو قوت سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَتَتْ اَگر اس کی طاقت نہیں ہے فَبِي لِسَانِ ہی زبان سے تو اس کے خلاف اظہار رائے کرے اس کی مذمت کرے لوگوں سے کہے کہ یہ غلط کام ہے فَإِلَّمْ يَسْتَتْ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَبِي قَلْبِ تو دل سے دل میں گھٹن ہو دل میں ایک غم و رنج ہو بجائے وہاں کے عیش و آرام میں انسان لذت محسوس کرے ایسے محسوس ہو جیسے یہ سامپ اور بچھو ہے جو مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں یہ کیسیت اندرونی جو ہے یہ ایمان کا کم سے کم اس لیے فرمایا ذالک اضعف الیمان یہ ایمان کا کمزور ترین جائے اب ظاہر بات ہے وہ خاتون ہیں عورت ہیں ایک وہ جن سے ضعیف سے تعلق ہیں وہ وہاں پر اختیار نہیں رکھتی ہیں پوری قوم محکوم ہے وہ قوت والے اگلے اوپر والے درجے تو نہیں ہے ان کے پاس لیکن یہ بیزاری اتنی شدید ہے کہ محل کا عیش و آرام جو ہے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے اور دعا کر رہی ہیں خودکشی انسان کر نہیں سکتا حرام ہے موت کی عارضو کرنے کی بھی وہ اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے دار الامتحان میں جب تک آپ کو رکھا ہے آپ کو رہنا ہے یہاں سے موت کی عارضو نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ حدیث میں آیا ہے کہ اجازت یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے کہہ سکتا ہے پروردگار جب تک یہ دنیا کی زندگی میرے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور اگر یہ زندگی میرے لیے آقمت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو پروردگار مجھے اٹھا لے تو یہ تو کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہ موت کی عارضو براہ راست موت کی جو ہے تمنہ نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ بھی معنی خود کسی کے درجے میں آ جائے گا اور امتحان سے بھاگنا جو ہے وہ تو ناکامی ہے لہذا رہنا ہے یہاں لیکن طبیعت ایسی رہے جیسے کہ ان الفاظ میں آ رہی ہے اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ پروردگار میرے لیے تو تعمیر کر لے اپنے پاس ایک گھر جنت میں وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور پروردگار مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے یہ ہے وہ باطنی کیفیت جو ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اس ماحول کے اندر آدمی ایسے محسوس کرے جیسے ماہی بے آب ہم کہتے ہیں محاورے میں مچھلی جیسے کہ پانی سے باہر نکل کر تڑپتی ہے اتمنان اور سکون اگر ہو گیا وہاں تو یہ نفی ہے ایمان کی یہی دوسری حدیث میں آیا یہ حدیث ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے وہ حدیث زیادہ ہمارے ہم عام نہیں ہوئی یہ ذرا طویل ہے کہ ما بعث اللہ من نبی اللہ نے کبھی کسی قوم کی طرف کسی نبی کو نہیں بھیجا اِلَّا کَانَ فِيهِ اصحاب وَحَوَارِيُون اگر یہ کہ اس قوم میں اللہ تعالی جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی دشمن کھڑے کر دیتا تھا ایسے ہی اللہ تعالی حواری اور اللہ تعالی جانِ سار بھی عطا کرتا تھا اصحاب عطا کرتا تھا اور وہ حواری اور اصحاب کیا کرتے تھے يَا قُضُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ وہ اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے اسی کے فیصلے کے مطابق عمل کرتے تھے ثُمَّ اِنَّهُ تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ پھر ان کے بعد نبیوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے وہ ناخلف لوگوں کی دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُعْمَرُونَ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ تو جس نے بھی ان کے ساتھ جہاد کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ طاقت کے ساتھ وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ اور جس نے جہاد کیا زبان کے ذریعے وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ کم سے کم درجہ یہ ہے دل سے تو جہاد کریں دل سے اس کے خلاف ایک نفرت جو ہے وہ برقرار رکھے ایک گھٹن تو ہو وہ کیفی ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ وائے ناکامیمت آئے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کم سے کم وہ درجہ تو نہ آ جائے کہ احساس بڑھ جائے انسان کا تو یہ ہے اس کے بارے میں اس حدیث میں الفاظ آخری یہ آئے ہیں فَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں نفی ہے ایمان کے مطلقا پہلی حدیث میں اضرف الیمان ہے کمدور ترین درجہ لیکن یہاں تو سراحت کر دی گئی کہ اس حالت میں تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں یہ دونوں حدیثیں نوٹ کر لیجئے مسلم شریف کی ہیں اور یہ بہت اہم ہے ہمیں خاص طور پر ان دونوں حدیثوں کو مستحضر رکھنا چاہئے یہ کیفیت ہے ان کی اب تیسری مثال جو آ رہی ہے چوتھی ملکے ہے لیکن نوعیت تیسری ہے ایک نوعیت کی دو مثالیں تھی حضرت نور حضرت لوت کی بیویاں اب دو ہی مثالیں مقابلے میں آئی ہیں اہل ایمان خواتین جن کا کردار جن کا اخلاق جن کا اپنا معاملہ جو ہے وہ اب ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک وہ کہ جو انتہائی نامسائد ماحول میں ہے فرعون کے گھر میں ہے لیکن یہ کہ جو سورہ مائدہ میں آیت آئی ہے اگر تم خود ہدایت پر ہو تو کسی بڑے سے بڑے گمراہ کی کوئی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی اس کی مثال ہو گئی حضرت آسیہ کی اب یہ تیسری نوعیت جو ہے کہ خود بھی نیک سرشت ہو عورت اس کے اندر اپنی ذاتی نیکی کا جذبہ بھی ہے اس کے میلانات اپنے جو ہیں وہ نہایت صالح ہیں اور اسے نہایت صالح ماحول بھی مل جائے یہ ہے نور علیہ نور کی مثال یہ مثال ہے حضرت مریم کی علیہ السلام فرمایا و مریمہ مریمہ ذبر اسی لیے ہے کہ ادھر حقیقت اسی کتابے آ رہا ہے یہ امرات فرعون پر یہ گویا کہ عطف ہو رہا ہے حضرت مریم کا معاملہ ذہن میں رکھئے خود نہایت نیک صدیقہ طبیعت کی نہایت صالح ہے جیسے ابو بکر جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما طبیعت کی نیکی جو ہے پوری بھرپور شندت کے ساتھ موجود پھر انہیں گود ملی حضرت زکریہ کی کفل اہا زکریہ ماں وہ تھی کہ جنہوں نے ابھی یہ پیٹ میں تھی کہ اللہ کو نظر پیش کر دی تھی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے تیری نظر کیا اور یہ گویا کہ وہ امید میں تھی کہ بیٹا ہوگا تو جو حیکل ہے مقدس ہے اس کی خدمت میں رہے گا زندگی اسی کام کے لیے وقف ہو جائے گی جو کہاں اس وقت کا ایک رواج تھا تو وہ تو اسے اللہ کے نظر کر رہی ہے بیٹا سمجھ کر ہو گئی بیٹی لیکن اللہ نے فتقبلہا ربوہا بقبول حسن اب اللہ تعالی نے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا مَكَفَّلَهَا زَكْرِيَا اللہ تعالی نے پھر جو ان کی پرورش کی ہے حضرت زکریہ جیسے درویش اس وقت وہ چیف پریسٹ بھی تھے کاہن بھی تھے جو ان کا مذہبی عہدہ ہے اور اللہ کے نبی بھی تھے تو ان کی کفالت میں ان کے آغوش تربیت میں یہ جو ہے نور علا نور ایک شخصیت ہے جو پروان چڑھ رہی ہے اب ان کی شخصیت کے لیے تین چیزیں یہاں آئی ہیں نمبر ایک اللہ تی احسنت فرجہا پہلی بات اپنی اسمت و عفت کی انہوں نے خود کامل حفاظت کی ہے احسنت فرجہا اگرچہ فرج کا لفظ شرمگاہ کے لیے آتا ہے خاص طور پر اور یہ جنسی زبط اور زبط نفس جو ہے جنسی اعتبار سے اس پر زیادہ اطلاق اس کا ہے لیکن لفظی طور پر فرج کہتے ہیں ہر اس شہ کو جہاں سے کسی اندیشے کا امکان ہو مثلا یہ کہ شہر کے فصیل میں کوئی جنگ ہو رہی ہے اور کوئی فصیل کے اندر جو ہے کوئی درار پڑ گئی ہے کوئی رخنا پیدا ہو گیا تو یہ فرج ہے اس شہر کے لیے اس لیے کہ اب اس شہر کی حفاظت کے لیے یہ اندیشے کی جگہ ہے کہ دشمن جو ہے یہاں سے گھوسائے گا اور بربادی ہو جائے گی تو یہ جو لفظ ہے انسانی شخصیت کے اندر بہت سے پہلو ہے اس کی تباہی کے اخلاقی تباہی بہت سے گوشوں سے آ جاتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اخلاق کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا اندیشہ یہ جنسی شہوت کا جذبہ اس کا بے قابو ہو جانا ہے لہذا اخلاقیات کے جو بنیادی چیزیں آئیں ہیں قرآن مجید میں اور وہ ہمارے منتخب نساب کا اہم درس ہے انفرادی شخصیت کی اور صیرت کی تعمیر کے بنیادی اصول سورہ مومنون کے شروع میں سورہ معارج کے درمیان میں جو آیات آئیں ہیں تو وہاں بالکل وہی الفاظ دو مرتبہ آئے ہیں تو یہاں ان کی ذاتی شخصیت اسمت و عفت کے حوالے سے پہلی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سنت دی گئی تو ہم نے پھوکا اس میں اپنی روح میں سے یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ جو بن باپ کے ہوا ہے جو نفق روح کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے یہ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا حقیقت انسان اس کی ایک قسم میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کسی کام کے لیے دنیا میں جو مادی قوانین کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے اس میں لنکس ہیں کڑیاں ہیں یہ کام ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا اگر کسی جگہ سے کوئی لنک اس میں سے غائب کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن اس کے لیے خاص طور پر آئے گا تو یہ گویا کہ کلمہ کن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی جگہ لے لے گا اسی لیے حضرت عیسی علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا کلمت منہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے کلمہ تو اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ پیدا ہوا اللہ کے کلمہ کن سے ہوا لیکن خاص طور پر حضرت مسیح کو کلمت اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش کے سلسلے میں جو حصہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے عام قانون طبی کے مطابق وہ اللہ کے خصوصی امر کن کے ذریعے سے وہ حصہ پورا ہوا ہے اسی کو قرآن مجید کہتا ہے چونکہ امر ہی روح ہے قلن روح من امر ربی لہذا اسی کو تعبیر کیا جارا ہے لفقنا فیہ من روحنا اب تیسری بات ان کے بالے میں بلکہ دوسری کہیے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی اپنے رب کے کلمات کی تصدیق یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل امران میں بھی تفصیل سے جو فرشتوں نے جو باتیں کہیں ہیں حضرت مریم سے اب ظاہر بات ہے کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضرت مریم یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی بدروح ہے کوئی جن ہے کوئی شیطان ہے لیکن یہ وہی فطرت کی صلاحیت ہے اس کی اپنی سلامتی پر برقرار رہنے کی ایک علامت ہے جیسے کہ حضور کے پاس اب وہ فرشتہ جب آیا ہے جبریل آئے ہیں غارِ حرہ میں تو حضور کے لئے یہ بھی امکان تھا کہ پتہ نہیں وہ آپ سمجھتے کہ یہ کوئی بدروح ہے کوئی جن ہے کوئی خبیص روح ہے کون ہے مجھے دھوکہ دینے آیا ہے یہ در حقیقت فطرت کی وہ صلاحیت ہے جو پہچانتی ہے جس کو کہ ایک جگہ پر کہا گیا ما قضب الفعاد و مارا جو کچھ دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں دل نے اس کے خلاف نہیں کہا کہ یہ کوئی بات جس کو ہم کہتے بھی ہیں فارسی کا ایک شعر ہے آنچمی بینیم ببیداری سی عرب یعب خواب ایک شخصہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی حقیقت ہے یہ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جو ایک اعلی شخصیت جن کی روحانیت بیدار ہو جن کی فطرت جو ہے اپنی صحت اور سلام کی برقرار ہو ان میں وہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ کوئی شیطانی القان نہیں ہے یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ کوئی جن یا شیطان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے یہ بھی در حقیقت ان کی ذہنی اور روحانی صلاحیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلت کے طور پر یہ الفاظ آ رہے ہیں وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِ کتابیں ظاہر باتیں پہلے سے موجود تھی تورات موجود تھی اور تورات کو یہ ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کہ صحیفِ انبیاء کے وہ جو ہیں متعدد صحیفِ مزید اس میں شاویل ہیں پانچ تو وہ کتابیں ہیں جن کو بکس آف موزس کہا جاتا ہے حضرتِ موسیٰ کے صحیفے اور پھر جو ہے بہت سے انبیاء کے صحیفے تو ان کی بھی انہوں نے تصدیق کی یہ گویا کہ ان کی علمی صلاحیت اور استعداد کی طرف اشارہ ہے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ آخری بات آخری سنت وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی ہمارے ہر حکم کے آگے سرِ تسلیم خم کرنے والی بڑے بڑے ابتلاعات میں سے اللہ نے حضرتِ مریم کو گزارا ہے ایک ناکت خدا لڑکی جو ہے وہ اس حادثے سے دوچار ہوئی ہے ایک نیک بچی جس نے اپنے آپ کو وہ حرم کی خدمت سمجھئے اس کے لئے وقت کیا ہوا ہے حضرتِ ذکریہ جیسے شخص درویش کی کفالت میں ہے اور انہیں حمل ہو گیا ہے بغیر شادی کے کتنا بڑا ابتلاع تھا انہوں نے جس طرح جھیلا ہے برداشت کیا ہے پھر وہ مرحلہ جب آیا ہے جب ولادت ہو گئی ہے تو پھر وہ فرشتے نے پکارا ہے کہ گھبراو نہیں تم جاؤ اس بچے کو لے کر قررعنا اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرو اور جو خدشے ہیں خطرات ہیں ان کا معاملہ ہم کر لیں گے تم یہ کہہ دینا کہ میں تو میں نے تو روضہ رکھا ہوا ہے میں بات نہیں کر سکتی یہ سارے مراحل بڑے شدید امتحانات تھے جن میں سے جیسے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے شدید ترین امتحانات ہیں تو ایک خاتون کے لئے ایک نوجوان عورت کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا اسی کو کہا جا رہا ہے وَصَدَّقَتْ بِقَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور یقیناً وہ ہماری فرمابردار بندی تھی اب شاید دو تین منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہو تو ایک بات میں ارس کر دوں مضمون کی تکمیل کے لئے یہ چار اگرچہ مثالیں آئی ہیں لیکن میں نے ان کو ارس کیا تین بنتی ہیں بہترین ماحول میں بہترین خاتون فیرون کی بیوی آسیا بہترین ماحول میں بہترین عورتیں حضرت نوح اور حضرت لود کی بیویاں بہترین ماحول میں بہترین نورن علا نور کی مثال حضرت مریم اب ایک کونہ خالی رہ جاتا ہے اور وہ خود بھی کسی کی کندر کجی ہو زیغ ہو پستی ہو طبیعت کے اندر اور شوہر بھی ویسا ہی مل گیا ہو ایک تو کوئی کڑوا کریلا اور پھر وہ نیم چڑھا ہو اس کی مثال نورن علا نور کے بالمقابل ایک مثال آنی چاہیے ظلماتن بازوہا فوقعباس جیسے کہ سورہ نور کا جو پانچوہ رکوع ہے اس میں یہ دونوں الفاظ آئے نورن علا نور اور ظلماتن بازوہا فوقعباس کنٹراسٹ بھی مکمل ہوتا ہے یہ چوتھی مثال جو ہے یہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل ام جمیل خود انتہائی بغض رکھنے والی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دشمن انتہائی مخالفت کے اندر تیز اور پھر اسے شوہر بھی ملا ہے تو ابو لہب یا یوں کہیے کہ ابو لہب کو بیوی ملیے تو شوہر یہ جو ہے وہ درحقیقت یہ جو یہاں ایک جو سمجھئے کہ خلا ہے مضمون کا اس کو پر کیا ہے سورت اللہب نے اور اس میں خاص طور پر جب نمائع کیا گیا تبت ید آبی لہبی وطب ماغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب ومراتہو حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد یہ ہے ظلمات بعضها فوقباس یہ ہے نور علا نور حضرت مریم بدترین ماحول میں بہترین خاتون حضرت آسیہ بہترین مردوں کے گھر میں بدترین جہنمی خواتین وہ ہے بیویاں حضرت نور حضرت لوت کی اور اصل مضمون کیا ہے کہ عورت ایک مکمل انڈیپینڈنٹ آزاد اخلاقی شخصیت کی حامل ہے اس کا اپنا اخلاقی معاملہ ہے دین اور اخلاق کے میدان میں وہ مردوں کے تابع نہیں ہے اس کا تشخص ہے اس کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائے گی اس کا اپنا ایمان اس کا اپنا یقین اس کی اپنی لیکی اس کے اپنے اعمال لے صلیل انسان اللہ ما سعا اس کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق و تفاوت نہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدق الحکیم